السلام علیکم جی کیا حال جالے آپ سب لوگوں گے میں امید کرتی ہوں آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے جو نوول آج میں پڑھنے جا رہی ہوں اس کا نام ہے راہی نور اور اس کی مصنفہ ہیں سمیرہ حمید یہ نوول پڑھنے کا میرا مقصد ہے میری خوشی کیونکہ یہ کوئی ریکویسٹڈ نوول نہیں ہے کسی نے بھی اب تک اس کی ریکویسٹ نہیں کی ہے یہ میں خود پڑھنا چاہ رہی تھی میں کیوں پڑھنا چاہ رہی تھی کیونکہ میں نے جو بھی انسٹرگرام پہ بہت سے پیجز بکرہ فالو کیے تو جہاں کہیں اچھے نوولز کی کوئی شلف ہوتی ہے جہاں پیرے کامل، نمل، حالم، جنت کے پتے ٹائپ نوولز ہوتے ہیں وہاں بھی ایک چھوٹی سی کتاب ہوتی ہے راہی نور بائی سمیرہ حمید تو میں نے اس کو انٹرنیٹ پہ سرچ کیا بہت سے چینلز ہیں جنہوں نے اس کو اپلوڈ کر دیا ہوا ہے بہت پہلے کا تو اس کا پڑھنے کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہے اگر میں یوٹیوب کے لیے پڑھنا چاہوں تو لیکن میرا دل کر رہا تھا میں خود پڑھنا چاہ رہی تھی میں نے سمیرہ حمید کا اب تک ایک نوول بھی نہیں پڑھا ہوا لیکن ان کی تعریف بہت سنی ہوئی ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ بس میرے لیے یہ ہے لیکن اگر آپ نے نہیں سنوا پہلے سے تو اس کو سن لیں مجھے یقین ہے یہ نوول بہت اچھا ہوگا نوول کا حغاز کرتے ہیں زندگی کی محراب پہ درست تحریر کا پہلا لفظ موت ہے مسجد میں فجر کی نماز کیلئے جماعتیں کھڑی ہو رہی تھی اور وہ انہیں اپنی کار میں بٹھا کر منٹل ہسپیٹل سے بھگا کے لے جا رہا تھا کہیں بہت دور جہاں کوئی انہیں مرنے سے نہ روک سکے جہاں وہ تینوں اتمنان سے اجتماعی خودکشی کر سکیں حادی، تلال، ابراہیم سفید کار لاہور کی حدود سے باہر نکل رہی تھی فجر کی نماز ان بین امیازیوں کی قضا ہو چکی ہے جو زندگی کے فرض کو موت کی قضا سے بدلنے جا رہے ہوں انہیں نماز، روزہ، زکاة، بندگی سے کیا لینا دینا انہیں کل بھی مرنا تھا اور آج بھی انہیں زندگی سے رات بھی بزاری تھی اور آج اس نئے دن بھی مایوسی ایسا اندھیر ہے جس کی اس پار کوئی چراک جلتا ہوا دکھائی نہیں دیتا غم ایسی آگ ہے جو زندگی کے نخلستان کو جہنم میں بدل دیتی ہے ابراہیم یہ ڈرائیونگ کر رہا ہے وہ ان دو سے قدم میں لمبا ہے پانچ پٹ دس انچ سخت ورزشی جسم کا مالک اس کی ٹی شرٹ اور کھلے بٹنوں کی چیک شرٹ اس کے مسلز کی ساکھ کو چپانے میں ناکام ہے اس کی آنکھوں میں گہری اداسی کا گمان تو ہوتا ہے لیکن اس کے چہرے پر روشنی پر یقین بھی دکھائی دیتی ہے کہ اس کے اندر کہیں کوئی مشل روشن ہے ابراہیم نے ریڈیو آن کیا تو فرنٹ سیٹ پہ بیٹھے تلال نے ہاتھ پڑھا کے بند کر دیا تلال وہ ان دو میں سب سے زیادہ ہینسم اور چامنگ ہے اسے دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے کبھی وہ کسی انٹرنیشنل برینڈ کا موڈل ایمبیسیڈر رہا ہوگا اس کے چہرے کی سختی آنکھوں کی نمی کا تال میں نہیں بیٹھتا وہ پتھر ہونا چاہتا ہے وہ آنکھ میں سمندر رکھتا ہے کیوں؟ کس لیے؟ پیچھے سیٹ پہ سر گھرا کر ٹانگیں پھیلا کر ہادی پڑا ہے اسے سورج، چاند، ستاروں، آسمان، دن، روشنی، انسانیت سمیت دنیا کی ہر شیعہ اور ہر نظارے سے شدید نفرت ہے اس لیے اس نے آنکھوں کو دونوں بازوں سے ڈھانپ رکھا ہے وہ جو آخری چیز دیکھنا چاہتا ہے وہ نئے دن کی روشنی ہے وہ جس پہلی چیز سے دور بھاگتا ہے وہ اندھیر آئے ہمیں کتنا وقت لگے گا وہاں پہنچنے میں ڈیٹھ گھنٹے بعد ہادی نے جنجلا کر پوچھا اسے راستے میں ریل کی پٹڑی نظر آئی تھی اور اس پر کٹا پڑا اپنا سر اور تھر دھائی تین گھنٹے اور لگ جائیں گے ابراہیم نے گردن موڑ کے اسے دیکھا اور پھر کھڑکی سے باہر سورج کی کنڈوں نے زمین کو روشن کرنا شروع کر دیا تھا دور ہر طرف کھیت لہلہ آ رہے تھے نیلی پیلی وردیوں میں بچے سکولوں کی طرف جا رہے تھے پیدل اور سائیکلوں پہ لدے پھندے تیلیاں کھڑکاتے سائیکلیں لہراتے اس نے ہارن دیا تو انہوں نے شرارت کار کا راستہ روگ لیا سپیٹ بڑھا دونے یار در کے پیچھے ہو جائیں گے ہادی کے لہجے کی تندی گواہ تھی کہ اس کے اندر آگ لگی ہوئی ہے بچے ہیں یار ذرا شرارت کریں ابھی راستہ صاف ہو جائے گا اگر انہیں جانے کی جلدی ہے تو مجھے بھی مرنے کی جلدی ہے تم سپیٹ بڑھاؤ ابراہیم نے سپیٹ تو نہیں پڑھائی لیکن اس نے ہارن پہ ہاتھ رکھ لیا تھا بچے گردنیں موڑ موڑ کے کور کی طرف دیکھنے لگے تھے انہیں مو چڑھانے لگے وہ سپیٹ بڑھا کے آگے نکلتا کہ سر پہ خاص کا گٹھا اٹھا کے پیدل جلدی ماں جی نے ہاپ کر گٹھا بونٹ پہ رکھ دیا اور کھڑکی کی طرف چھک کر کہا پتر پانی ہے پتر ابراہیم نے پانی کی بدل ان کی طرف پڑھا دی انہوں نے اتمنان سے پانی پیا پلو سے چہرہ اور گردن کا پسینہ ساپ کیا بہت ایرام اور اتمنان سے گٹھے کو باپس سر پہ جمعیا اور کھڑکی کی طرف چھک کر کہا اللہ بھلا کرے خیر پائے زندگی کی خیر کو موت کے حوالے کرتا ہا دی ہسپٹل کی ساتھ بھی منزل پہ جا کر کھڑا ہو گیا تھا اندھیرے کا شہر مسنوئی روشنیوں میں ٹمٹم آ رہا تھا اتنی زیادہ سختی کے باوجود وہ نائٹ ڈیوٹی سٹاف کو جکمہ دینے میں کامیاب ہو کر چھت کی طرف بھاگیا تھا جس وقت وہ تقریباً چھلانگ لگا ہی چکا تھا ٹھیک اسی وقت ابراہیم نے پیچھے سے آ کر اسے پکڑ لیا تھا پوری ہسپٹل میں علام گونچ رہے تھے سارا شہر اس ہسپٹل کے ساتھ جا گیا تھا ساری دنیا نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈھونس لی تھی کائنات کی سانس و حیات نے اپنی آنکھیں میچ لی تھی سٹاف کے گیارہ لوگ اسے گھسیٹ کے نیچے اس کے روم میں لائے تھے نرس اسے انجیکشن لگا رہی تھی چھوڑ تو خدا کے لیے مجھے مرنے دو مرنے دو مجھے خوش سے بگانہ ہوتے ہوئے بھی وہ مسلسل یہی بڑھ بڑھا رہا تھا اپنا سر پٹک رہا تھا اس کے ہاتھ پاؤں باندھیے گئے تھے پھر بھی وہ تڑپ تڑپ کر ہاتھ پاؤں چلا رہا تھا تم مرنا چاہتے ہو اس کا سر سہلاتے ہوئے ابراہیم پوچھ رہا تھا اپنی بند ہوتی آنکھوں کو وہ مشکل کھول دے ہوئے ہاتھ نے سوال پوچھنے والے کو دیکھنا چاہا اس سوال پوچھنے والا وہ پہلا شخص تھا ہاں میری مدد کرو پلیز اس کی دھندلی بند ہوتی آنکھوں سے آسو مڑائے میں تمہاری مدد کروں گا میں کروں گا مدد میرا یقین کرو وہ اس کے کان میں سرگوشیاں کر رہا تھا ابراہیم صبح تک اس کا سرحانے بیٹھا رہا تھا اور بار بار یہی کہتا رہا ہادی نے کے نیم خوابیدہ دماغ نے میں تمہاری مدد کروں گا کا جملہ یاد کر لیا تھا وہ سمجھ گیا تھا کہ اس کی مدد آ چکی ہے میں خود تمہیں ماروں گا میرا بات ہے تم سے لیکن تم خود سے کچھ نہ کہنا ہادی بے یقینی سے ابراہیم کو دیکھ رہا تھا اس سے پہلے کہ وہ ہر ڈاکٹر نرس سویپر سٹاف ممبر کی منت کر چکا تھا انہیں پیسوں کا لالچ دے چکا تھا کہ وہ اسے زہر لا دیں ورنہ ایک پسٹل یا پھر اس کا گلہ گھونتیں بلندی سے کوت جانے دیں وہ کسی کا کچھ نہیں لے رہا وہ تو اپنی چیز اپنی زندگی لے رہا ہے کسی کا اسے کیا لینا دینا اجتماعی خودکشی کے بارے میں تمہارا کیا حیال ہے اسی دن شام کو ابراہیم اس سے پوچھ رہا تھا اجتماعی خودکشی اس کی طرح باقی دنیا بھی مرنا چاہتی اسے اب معلوم ہوا تھا ہاں میں تم اور روم نمبر تین کا تلال وہ کیسے ہاسپٹل سے باہے کہیں دور دور کیوں وہ ایک ذہین سٹوڈنٹ رہا تھا ہینگ لائیڈنگ کا شاہین ماں کا شیر باپ کا ببر شیر اسے موت کو پا لینے کی جلدی تو تھی لیکن لمبی میاد اور فاصلوں سے نفرت تھی وہاں میں کوئی روک نہیں سکے گا کوئی بچانے والا بھی نہیں ہوگا ہمیں کفن دفن کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی موت کے لئے مجھے اتنا تردد کرنے کی کیا ضرورت ہے بھلا اسے بس فوراں موت چاہیے تھی تھوڑا بہت تردد تو بہرحال کرنا ہی پڑے گا ابراہیم نے سکون سے کہا میں ٹرین کی پٹڑی پر لیٹ کر مرنا نہیں چاہتا نہ کسی پہاڑ سے کوت کر دریا میں چھلانگ لگا کر بھی نہیں مجھے پانی سے خوف آتا ہے میں کنپٹی پسٹل پر رکھ کر یا زہر کھا کر مرنا چاہتا ہوں ورنہ تم میرا گلہ گھونٹو میں نہیں چاہتا کہ میری لاش گد کھائیں یا چھیل کھوے فکر نہ کرو تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور تم مر جاؤ گے ایسی خوفناک بات ابراہیم نے مسکرا کر کی ہم یہاں سے نکلیں گے کیسے اسے شکتہ کہ ابراہیم اسے بہلا رہا ہے وہ مجھ پہ چھوڑ دو میں نے انتظام کر لیا ہے اس نے انتظام کر لیا تھا اسی لیے آزان پجر سے پہلے وہ انہیں اپنی سفید کار میں بٹھا چکا تھا پرنٹ سیٹ پہ تلال کو اور پچھلی سیٹ پہ ہادی کو ہادی جیسے ہواوں کا شاہین بننے کا شوق تھا شاہین جو بلندیوں کا پرندہ ہے شاہین جیسے پستیوں سے کچھ لینا دینا نہیں سڑکے سنسان تھی اندھیرہ روشنی سے جاں ملنے کیلئے تیار تھا اور زندگی موت سے صبح کی امید بھری فضاء دن کی مکاری میں بدلنے لگی ذرا تیز کاری چلاو وہ غسی لا بدتمیز اور بے عدب اس نے اپنی دوا نہیں کھائی تھی اس لیے وہ پاگلپن کی حد تک چڑھا ہو رہا تھا میں تھک چکا ہوں اس نے کار کو سڑک کے کناری روک لیا تم تھک چکے ہو تو ہمیں کیوں تھک آ رہے ہو کیا چاہتے ہو اتنی دور کیوں لے آئے ہو ہمیں تم نے وعدہ کیا تھا تم چھپ رہو گے کوئی سوال نہیں کرو گے جو میں کہوں گا وہی کرو گے ابراہیم نے اچھٹی نگاہ سے اسے دیکھا اور سیٹ کیٹ نیچے ٹانگیں پھیلا لی ہاں بھاڑ میں جاؤ تم اور تمہارا پلین کار سے اتر کر دروازے کو دھار بند کر کے تیزتے اس قدم اٹھاتا وہ کار کی مخالف سے انچلنے لگا اسے آس پاس کسی ایسی چیز کی تلاش تھی جو اس کا کام تمام کرنے میں مددکار سپن سکتی تھی ٹرین کی پٹڑی وزنی پتھر ورنہ پہاڑ کی بلندی تیزی سے کار سے نکل کے ابراہیم اس کی سمت بھاگا پیچھے سے اس کا بازو پکڑ کر اپنی طرف کھینچتا اور پوری قوت سے ایک گھونسہ اس کے جبڑے پر مارا مردوں کی طرح مرنے جا رہے ہو پہلے مردوں کی طرح زبان کا پاس رکھنا سیکھو سمجھے ایک گھونسے کے بعد اس نے اسے گال پر دو اور گھونسے مارے گھونسے اس کا موہ بھر گیا تکلیف سے بحال ہو کر وہ زمین پر لوٹ پوٹ ہونے لگا پچھلے گیارہ مہینوں سے وہ تکلیف میں تھا چھے مہینے سے منٹل ہاسپٹل میں تھا دوائیوں پر زندہ تھا اس کی جسم میں بچہ ہی کیا تھا جو وہ تین گھونسے سہ سکتا ابراہیم کا ہاتھ روک لینا ورنہ جواب بھی حملہ ہی کر دیتا فرنٹ سیٹ پر بیٹھا تلال اپنے ناخون جباتا رہا اس نے گردن ان کی طرف کھوما کر یہ تک دیکھنے کی زہمت نہیں کی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں اسے خود سمیت دنیا کی کسی چیز سے کوئی دلچسپی نہیں تھی وہ خود بھی مر جائے گا اور ساری دنیا بھی تباہ و برباد ہو جائے توفان آئی ہے زلزلہ جنگ ہو یا کھو حرام بربا وہ تین مہینے پہلے ہسپیٹل آیا تھا اس نے ہسپیٹل میں ایک ہی بار ہدکشی کی کوشش کی تھی لیکن وہ طریقہ ایسا حیران کن اور ششت کر دینے والا تھا کہ ڈاکٹر اور ہسپیٹل کا پورا سٹاف کتنی ہی دیر تک ساکت کھڑا اسے دیکھتا رہ گیا اس کی کمرین کوئی ایسی چیز نہیں تھی جسے وہ اپنے لئے خطرہ بن سکتا پھر بھی اپنی دو ٹانگوں کو کینچی بنا کر اس نے اپنی گردن کو اس میں ایسے پھانس لیا تھا کہ اگر سٹاف تیس سیکنڈ اور لیٹ ہو جاتا تو اس کا گردن کا من کا ٹوٹ جانا تھا زندگی کی محراب سے گھر کر ٹوٹا ہوا ہادی زمین پر لاش کی طرح بڑا ہاں پراہ تھا اس کے سر پہ کھڑا ابراہیم اسے افسوس سے دیکھ رہا تھا پھر وہ پنجوں کے بل اس کی قریب بیٹھ گیا اور رومال نکال کر اس کے موں سے خون صاف کرنے لگا اپنی تی توہین نہ کرو ہادی ویسے بیاش تمہاری زندگی کا آخری دن ہے اس دن پر تھوڑا سا تو احسان کرو مرنے سے پہلے اسے زندہ رہ کر دکھاؤ ذرا سا سر اٹھا کر اس نے ابراہیم کی طرف دیکھا اس کی پشت سے نکلتی سورج کی کرنے اس کی اندھیر آنکھوں کو تکلیف پہنچانے لگیں اٹھچا پتر دن نکل آیا ہے پرندے اپنا رسک خواب مقابیٹھے ہیں اٹھچا سورج کی کرنے نیم کے درخت سے چھن کر ماں کی گلابی چننی کو چومتی اس کی آنکھوں کو بڑی بھیلی لگ رہی تھی دو ہفتوں کیلئے آیا ہمان جی سکون سے تو سونے دیں اور بھلا یہ سورج اتنی جلدی کیوں نکل آتا ہے سورج اپنے وقت پر نکلتا ہے تو اپنا وقت سو کر برباد نہ کر اٹھچا ماں کے پاس بیٹھ کر چار باتیں کر لے ماں بتر دیا چار گلہ ایک ماں میری اور پیاری ماں اس ماں نال میری یاری میرے دل دے میری حیاتی اس ماں دو جندواری وہ اٹھا اور نکاہت سے چلتا ہوا کار کی چھت پر دونوں ہاتھ دکا کر ہاپنے لگا چند آنسوں نے اس کی پوری آنکھیں بھگو دیں ابراہیم ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا اور اسے بیک ویو میرر سے دیکھ رہا تھا وہ جو عباس تین سے اپنی آنکھیں رگڑ رہا تھا پانی پی لو پانی کی بوتر لے کر وہ باہر نکلا وہ اپنے آنسوں پی چکا تھا پانی کو اس نے اس قابل نہیں سمجھا دروازہ دھار بند کر کے سیٹ پر آرہ تیچھا دراز ہو کر اس نے آنکھوں کو بازوں کی آر میں چھپا لیا ماں پتر دیا چار گلنا چالیس منٹ بعد وہ تین نو کھیوڑا کان کے باہر کھڑے تھے ٹکٹ ابراہیم کے ہاتھ میں تھا تم ہمیں یہاں سیر کروانے لے کر آیا ہو ہادی نے خون پار نظروں سے ابراہیم کو گھورا تلال بیبراہیم کو سوالیہ نظروں سے دیکھ رہا تھا مرنے کے لیے اس سے بہتر جگہ پورے پاکستان میں کہیں نہیں ملے گی ساری دنیا کو فتح کرتا سکندر آزم جب یہاں سے گزرا تو اس کی فوج کی گھوڑوں نے پہاڑوں کو چاٹنا شروع کر دیا پتھر کو توڑ کر دیکھا تو اندر نمک تھا ایسے یہ کھیوڑا کان دریافت ہوئی تھی یہ دنیا کی دوسری بڑی نمکی کان ہے یہ اتنی گہری اور لمبی ہے کہ گائیڈ سکول کے بچوں کو کان کے دوہانے کے پاس کھڑا کر کے لیکچر دے رہا تھا ایک دم سے وہاں بچوں کا رش اتنا بڑھ گیا تھا کہ ان تینوں کو ایک طرف ہو کے انہیں راستہ دینا پڑا سکندر آزم کان کے اندر گیا تھا ایک بچے نے چلا کر بوچھا دوسرے بچے نے ایسے بیٹو کے سوال پر کہہ کر لگایا سکندر یہاں سیر سے پارٹی کرنے نہیں آیا تھا یہ خطہ فتح کرنے آیا تھا جنگ جو تھا وہ گائیڈ چٹ گیا پھر ہم اندر جا کر کیا کریں گے جب سکندر ہی کان کے اندر نہیں گیا تو بچے کو ساری دلچسپی صرف سکندر سے تھی تمہیں وہ نہیں کرنا جو سکندر نہیں گیا تھا جنگ اور فتح تو ہمیں وہ کرنا جو وہ نہیں کر سکا زندگی اور انسانیت سے محبت زندگی اور انسانیت سے محبت تینوں بیزار سے کھڑے یہ آخری فکرہ سن چکے تھے ہاں دی چند سیکنڈز تک ٹک ٹکی باندھ کر ابراہیم کو دیکھتا تھا کیا تم ہمیں کسی بھی طرح سے پاگل بنانے کی کوشش کر رہے ہو میں تمہیں منٹل ہاسپیٹل سے بھگا کر لائیا ہوں تم پاگل لیو اس کا لہجہ سخت اور سر تھا ان دونوں کے ہاتھوں میں ان کے ٹکٹ تھما کے اس نے اپنے کندب اندر کی طرف پڑھا دیئے روشنی جو کان کے دوہانے پہ گر کے پھیلی ہوئی تھی وہ اندر کدم بڑھاتے بڑھاتے مادوم ہونے لگی تھی وہ پیچھے مڑ کے دیکھے بغیر چلتا رہا اس کی حسین پوری طرح سے بیدار تھی کچھ دیر بعد اسے اپنے پیچھے تلال اور پھر ہادی کے قدموں کی چاپ سنائی دی کان میں عام لوگوں کا رش بڑھ رہا تھا انہیں جگہ بنا کر چلنا پڑھ رہا تھا ہادی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مرنے کے لیے لماک کی کان کا اتخابی کیا جا سکتا ہے کسی عوامی مقام کا سکولوں کی تین چار سو بچوں کی موجودگی میں انہیں مرنا ہوگا ایک سال پہلے تک اسے پہاڑ بہت پسند تھے لیکن صرف بلندی سے اب وہ اس بلندی کی کھو میں جا رہا تھا اسے اس عمل سے نفرت محسوس ہو رہی تھی تم ہمیں کہاں لے جا رہے ہو ہم یہاں کیسے مر سکتے ہیں ہادی نے پیچھے سے اس کی کالر کو پکڑ کر جھنجوڑا دوبارہ گریبان تک نہ آنا ورنہ اس پار گھون سے پیٹ میں ماروں گا اور آنتیں نکل کر باہر آگی رہیں گی سامنے دیکھ کر سیدھ میں چلتے رہو سامنے دیکھتے ہوئے وہ سیدھ میں چلتے رہے کان کا نمک پانی بن کر ٹپ ٹپ ٹپک رہا تھا چھوٹی تنگ سی رہداری گیلی ہو رہی تھی وہاں دھرڈک تھی اندھیرا تھا اور ٹپ ٹپ پانی تھا لوگوں کی باتیں بچوں کی زدیں ماں کی تقراریں نمک کی اس کان میں کتنا کچھ تھا زندگی پہاڑ کی کھو میں بھی چہل پہل رہی تھی مجھے پیاس لگ رہی ہے ہاتھی تھکرنی سے زمین پر بیٹھ گیا وہ دو گھنٹے سے مسلسل چل رہے تھے مرنے جا رہے ہو اور زندگی کی بوند بوند کیلئے تڑپ رہے ہو کیسے دوگلے انسانوں پانے کی بوتل کار میں رہ گئی ہے ابراہیم نے بزاری سے کہا کان کے جس حصے میں وہ آ چکے تھے یہاں اب عوامی رش نہیں رہا تھا لگتا تھا جیسے ساری کائنات پہ رات چھا گئی ہے ابراہیم کی ہاتھ میں لائٹر تھا اب وہ اس کی روشنی میں چڑ رہے تھے انتظامیہ کی طرف سے روشنی کا انتظام جہاں تک تھا وہ حصہ بہت پیچھے چھوڑ آئے تھے آکے خطرہ ہے اس طرف جانا منہ ہے کھوپڑی کے کروس سائن کی نیچے ہدایت لکھی تھی کھوپڑی اور تنبی دونوں کو صاف نظر انداز کر کے ابراہیم چھوٹے سے لوہے کے دربازے کو کھول کر چھک کر اندر چلا گیا اور ہاتھ کے اشارے سے انہیں اپنے پیچھے آنے کیلئے کہا بہر ارادی طور پر اندر جانے سے پہلے دونوں نے پیچھے مر کر دیکھا بہت دور انہیں روشنی کی کچھ آخری کرنے نظر آئیں بچوں اور عورتوں کی آوازوں کی بھنبے نہ ہر کان سپاہے آسمانی جھولے کی گڑ گڑ تیس روپے کے آئس کون والے کی صدا دس روپے کے پاپ کون والے کی پکار دور نیلے آسمان پر روشن سورج گال ودائی سانس اور رات کے آسمان کے ستاروں کا سناٹا کان کے اندھیرے میں سورج روشن تھا نہ ستارے وہاں بس اندھیرہ تھا کان کی تھنڈک میں زنگی کی گرمی تھی نہ موت کی نرمی وہاں بس بے روخی تھی دونوں سر چھکا کر خطرے کو نظر انداز کر کے اندر چلے گئے ٹیک شرڈ کے بازو فولڈ کی ابراہیم اتمنان سے چل رہا تھا وہ اتنا پرسکون تھا جیسے کسی ایسی غار کو ڈھونڈ رہا ہو جہاں سے موت کی پرشتے خوش کپیاں کرتی بھی نکلیں گے ان سے ہاتھ ملائیں گے خوش آمدید کہیں گے اور اپنی سواریوں پر بٹھا کے زندگی سے نکال کے موت کی طرف لے جائیں گے ابراہیم اس جیسے ایشین گولڈ میڈل اس باکسر کو موت کا حیال آیا ہی کیوں کر تھا پھولوں کا گلدستہ ہاتھ میں لے کر ملکی جھنڈی کو لہراتے ویے وہ تو رنگ میں ناشتا کودتا دوڑتا پھر رہا تھا اس نے ایشین گولڈ میڈل جیت لیا تھا اس نے ایمان سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے مو دکھائی میں گولڈ میڈل دیکھا مو دکھائی کا توفہ اس نے حاصل کر لیا تھا نکاح کی تیاریاں بھی ہو گئی تھی پھر خطرے کی نشان کو پار کر کے چلتی ہوئی انہیں کافی وقت پزر چکا تھا وہ کان کی اسیسے میں آ چکے تھے جہاں انتظامیہ کی چند لوگوں کے سوا باہر کی دنیا کا کوئی انسان کبھی آیا ہی نہیں تھا تم اس جگہ کو کیسے جانتے ہو پہلے آ چکے ہو یہاں ہادی بری طرح سے ہاں پڑا تھا کان کا نقشہ میں نے انٹرنیٹ پر دیکھ لیا تھا اس نے ایسے کہا جیسے اس نے کوئی بڑا مارکہ سر انجام دیا ہو تو مرنے کے لئے تم نے اس جگہ کو ہی کیوں پسند کیا تلال نے یہ پہلی بات پہلا سوال کیا تھا کیونکہ یہ جگہ تھنڈی ہے موت کی گرمی کو تھوڑی تھندک بھی نصیب ہونی چاہیے یہاں ہماری لاشوں کی بحرودمتی بھی نہیں ہوگی مرنے کے لئے اتنا سوچ و بیچار کرنے کی کیا ضرورت تھی اتنی پلیننگ تو زندہ لوگوں کو سیب دیتی ہے ہادی نے اداسی سے کہا یقیناً شام کے چار پانچ بج رہے ہوں گے کان کے ور کر ایک آخری چکر لگا کر بچے گچے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھان کر باہر نکار رہے ہوں گے صرف نمک سے بنے اس چھوٹے سے ہاسپٹل میں اسطامہ کے چند مریض موجود ہوں گے ایک ڈاکٹر نرس اور دو چار دوسری لوگ ورنہ ساری کان خالی ہو چکی ہوگی ایک دوسری کی شرٹ پکڑ لو ہادی تم میری تلال تم ہاں دیکھی اب بس میرے ساتھ گھزیتے ہوئے چلو ابراہیم نے ایک دم سے لائٹر بجھا دیا تم نے لائٹر کیوں بند کر دیا ہم اب ایک خوفناک چھوٹے سے پل پر سے گزر رہے ہیں ویسے کیا تم خوف صدا ہو اس نے ہادی کا سوال نظر انداز کر دیا ہادی لب بھیج کر چپ ہو گیا اس نے ابراہیم کی شرٹ کا کونہ پکڑ لیا تھا اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ ہزاروں فٹ بلندی پر موجود ہوں نیچے کھائیاں دلدل اور زہریلے سامپ بچھو ہیں تین دن پہلے تک وہ زندگی کے خوف سے چیخیں مارتا رہا تھا میں زندہ ہوں کہ خوف سے اس کی گھگی بند جایا کرتی تھی کہ ساری خدائی کو اس کے حال پہ ترس آیا کرتا تھا اب وہ سامپ بچھووں سے ڈر رہا تھا بیٹ چو کل اس وقت تک ہم مر چکے ہوں گے ابراہیم نے لائٹر روشن کر کے ایک آخری بار ان کی شکلیں دیکھیں اور پھر ذرا سا باہر کی طرف نکل کر لائٹر پھینک دیا وہ ایک چھوٹی سی کھو میں کھڑے تھے جہاں جھک کر کھڑا ہونا پڑ رہا تھا جا بجا نکلی نمک کی کل میں ان کے جسموں کو مس کر رہی تھی ایک لمحہ زنگی کا لمحہ بن کر آیا کان کے باہر رات ہونے والی ہوگی چاند نکلنے والا ہوگا کونے میں سکڑ کر بیٹھے ہادی نے زنگی کے بارے میں سوچا اس اندھیری قبر سے باہر اس کے گاؤں میں ہرے بھرے کھیت لہلے ہاتھیں ہوں گے مائی سودان کا چرغہ گھون گھون کر اٹھا ہوگا اور طلاب کے پانی میں بدخے اپنے پر پھڑ پھڑاتی ہوں گی دانے دنگے کی جنگ لڑتی مرگیاں اور مرگے کچھی پگڑ نڈیوں پہ خالی ٹائر دوڑاتے بچے نہر کے نارے بنے سکول کی گھنٹی کی ٹن ٹن سپک کے رٹے اور لمبے لمبے سانس کنچ کر پہاڑوں کے رٹے یہ آوازیں آج بھی گاؤں میں سانس لیتی ہوں گی دیسی انڈے چوزے چرا کر بھاگتا رشید خلیل سے چڑے مار مار بھون بھون کھاتا وزیر ان کی ہسی ان کی ساری ہستی بستی ہوگی آج بھی گاؤں پر شام سوہانی شہابی جنری اوڑ کر اتری ہوگی ہادی کی حالت بگڑنے لگی تھی وہ دبا کے بغیر نہیں رہ سکتا تھا اس کے سر میں جھکر چلنے لگے تھے اندھیرہ اسے خوف صدق کرنے لگا تھا لیکن کوئی شخص بزار سے اندھیرے لینے جائے تو یہ تبکر رکھے کہ دکاندار بدلے میں اسے چراغ دے دے گا تو ایسا شخص دیوان نہیں ہو سکتا ہے تمہیں مرنے کیلئے کوئی آسان دریقہ نہیں ملا تھا دلال پھٹ پڑا وہ ایسی ایک تم سے پھٹتا تھا سوچو شیروں کی طرح زندہ نہیں رہی تو شیروں کی طرح مر ہی جائیں ابراہیم نے دنزی کا آؤ کہکہ بھی لگایا دلال کا دل چاہا کہ وہ اٹھے اور اس کی گردن دبوچ لے وہ اٹھا بھی لیکن کمزوری کی وجہ سے ہادی کے پاؤں سے بلچ کر گر گیا سیادہ خصہ نہ کرو اور چپ چاہو اپنی جگہ پہ بیٹھ جاؤ شاباش ابراہیم نے پچکا رہا وہ اسے اور خصہ دلا رہا تھا منحوس انسان ہمیں تکلیف میں دیکھ کر تمہیں ہسی آ رہی ہے اس کی آواز گھٹنے لگی یہ تکلیف میں نے تو تمہیں نہیں دی تم مکار اور چلاک ہو کمینے انسان اوکے میں یہ سب ہوں تم کیا ہو اکل مند سمجھ دار بہادر جواب میں خاموشی رہی رات تین پہروں میں سے پہلے پہر میں داخل ہو چکی تھی پہلا پہر شیطان کے وسوسوں کا خوف کا پہر ہادی پر نیم غنود کی تاری ہو چکی تھی اور جب اسے لگا کہ موت اس کے سرحانے آ کر کھڑی ہو چکی ہے سارا جہان جو اس کی مٹھی میں بند تھا ہاں سے پھسلنے لگا ہے تو اس نے ایک سسکی لی آنسو اس کی گال پر پھسلے اس نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے احسن مرنا پڑے گا وہ تو زندہ رہنا چاہتا تھا ہمیشہ سے دنیا میں سب سے خوبصورت کیا ہے پرندے پرندوں میں سب سے خوبصورت انچی پرواز والے پرندے انچی پرواز والوں میں جو پہاڑوں پر بسیرہ کریں بلند پرواز حلوت نشین تیز نگاہ غیرت مند شاہین کہہ کر بلند حوصلہ شاہین جوش سے جلاتی ہوئے پہاڑ کی پلندی سے کود گیا ہنگ کلائیڈنگ کی یہ اس کی پہلی سولو پرواز تھی مصنوع پتنگ کے ذریعے اڑنا پتنگ میں وہ چڑا تھا پھر چیل ہوا اب وہ شاہین تھا زمین کی بلندی سے پرواز کرتا ہوا آسمان پر کسی پرندے کی طرح اڑتا ہوا سبزے کے کتھے پہاڑوں کا خاندان جنکار کی طرح گرتی آفشار پتلی لکیر بناتا دریہ پھر پھر اڑان بھرتے چھوٹے پرندوں کا اہل و آیال اچھا تو اوپر سے زمین ایسے دکھائی دیتی ہے پہلے معلوم ہوتا تو وہ سفید بادلوں پر ایک گھر بنا لیتا گھر کی کھڑکیاں کھول کر روز ایسا نظارہ کرتا ہواوں کے کافلے روشنے کی مسافر اس کے لیے تالیاں بجا رہے تھے وہ اڑ رہا تھا وہ اڑ رہا تھا مان جی آپ کا بیٹا شاہین بن گیا ہے لیچے اترتی اس نے سب سے پہلے مان جی کو فون کیا تھا خوشی سے اس کی سانس پھور رہی تھی میرا پتر تو شہر ہے خادی بس اب گھر آ جا بہنوں کی شادی کے دن قریب آ رہے ہیں بس مان جی آیا کیا آیا انگلینڈ سے وہ جہاز سے آیا تھا اڑے سے بس سے اور پھر سٹاپ سے جلال کی جیپ میں تین دن پہلے اس کا سمیسٹر ہتم ہوا تھا مان جی نے اس کی وجہ سے شادی کی تاریخ کو روکا ہوا تھا نومبر کے آخری دنوں کی دھوپنے جگنوں کو اپنا مہمان بنا کر ہڑپ کر لیا تھا سونے میں چاندی کے ورک کھول کر روشنی کی کرنوں نے نومبر پر بڑا حیثان کیا تھا اس دن ماں بڑی خوش تھی جہاز کے سامان کو دھوپ لگوا رہے تھیں اببا جی نیم کے درخت سے ذرا پرے موڑے پر بیٹھے محمود کے ساتھ مل کر شادی کی تصامات کا حساب کتاب دیکھ رہے تھے چائر پائی پر ڈھیلے ڈھالے انداز میں دراز دادا جی ہکا گڑ گڑا رہے تھے بہنیں مہندی چوڑی گوٹا چیز کی مصروفیت کے ساتھ بڑی اترائی اترائی سی تھیں کچھ دیر پہلے اس نے آپا کا پراندہ مٹھی میں لے کر کھینچا تو انہوں نے دھوپ میں سوکتی مرچوں کو ہتھیلی پر مسل کر اس کی آنکھوں میں بھر دیا شیر ہوگا ماں کا میرے لئے تو ڈڈڈو ہے ڈڈڈو ڈڈڈو نے بدک کے پھر سے آپا کا پراندہ پکڑنا چاہا لیکن جلال نے پیچھے سے آ کر کھلل ڈال دیا بدلے کو موخر کیا اور جلال کے ساتھ چھت پہ چڑ گیا اسے ہوا میں اڑنے والی ہر چیز بہت پسند تھی پتنگ بھی وہ چھت پر پتنگ اڑا رہا تھا مانجا لگی دور اتنی تیز نہیں تھی جتنی تیز اور کٹیلی ایک ساتھ کئی جیپوں کی رکنی کی آوازیں تھی کہ دور اس کی ہتھیلی کو چیر لگاتی ہوئی نکل گئی خون کی پتلی دھار اس کی ہتھیلی پہ ابری اور اس کا سانس کم ہو گیا جلال منڈیر کے پاس کھڑا تھا اس نے جھانکا نیچے دیکھا اور اس کی جسم کو ہلکا سے جھٹکا لگا گھر کا پھارٹک مردانہ اور ٹھوکروں سے دھار کھلا تھا آٹھ لوگوں کو مارنے کے لیے وہ اتنی فوج اور اسلحہ لائے تھا جب تک وہ نیچے جھانک کے کے لیے منڈیر تک آیا تب تک جہز کو دھپ لگواتی اس کی ماں کا سینہ گولیوں سے چلنے ہو چکا تھا زمین پہ گریر اس کی جسم کے قریب خون اپنے نشان چھوڑنے لگا تھا اببا جی جب تک دوسری منڈیر کی طرف بھاگ کر اس نے ہلک کے بل چلا کر کہا تب تک فائر اببا جی اور دادا کے جسموں کے آر پار ہو چکے تھے اور جب تک وہ سیڑھیا پھلانک تھا گرتا پڑتا پہلی منزل کی سیڑھیوں تک آیا اس وقت تک فائرنگ کی آوازیں سن کر کمروں سے نکل کر بھاگتی اس کی بہنیں تینوں بہنیں اس کے جسم سے جان نکل چکی تھی وقت کی ساری کڑیاں ٹوٹ کر بکھڑ چکی تھی وہ جان گیا تھا کہ نیچے کوئی نہیں بچے گا تین لاشیں پچھوارے کے درخت کے پاس پڑی تھی اببا جی دادا جی اور محمود کی اس طرف ماں کے ساتھ ماہی رحمتہ کی اور اور گھوٹا کناری لگے پیلے سوٹ میں آپا روزینہ کی اور رحمتہ کے پاس سینب کی اور نیم کے درخت سے ذرا دور چھوٹی سہر کی اببا کی لادلی مرنے سے پہلے بھی انہی کی طرف بھاگی تھی تین دن بعد اسے ایک چھوٹے سے ہسپتال میں ہوش آیا تھا اپنی جان پر کھیل کر جلال نے اسے حویلی کے پچھلے پھاٹک سے باہر نکالیا تھا وہ دو گولیوں کے وار سے بچ تو گیا لیکن خاندان بھر کی موت کے غم کا کارٹ کیسے بچتا اس کے دادا کو اپنے چچا ذات سے نہری زمین کا مقدمہ نہیں جیتنا چاہیے تھا اس کے اببا جی کو دادا جی کو روک دینا چاہیے تھا وہ گاؤں ہی چھوڑ دینا چاہیے تھا اما نے اتنا جہز کس لیے کٹھا کیا تھا جب ان تینوں کو صرف کفن ہی نصیب ہونے والا تھا سوہا کے کپڑے اور بارات کی روٹی ماں جی نے کیسی بچگو نہیں کر دی ہوش میں آنے کے تین دن بعد تک وہ گم سن بلکل نور مر رہا تھا پھر رات کے اندھیرے میں وہ گاؤں کے قبرستان گیا تھا ماں جی کے پاس اببا جی کے پاس جھل مل ہنسی ہسنے والیوں کے پاس چھے قبروں کے سرحانے کھڑے ہو کر فاتح پڑنا آسان ہی تھا وہ کس کس سے لپٹ کر روتا وہ کس کس سے بچھڑ جانے کا ماتم گھٹا لوگوں کی دنیا لوٹتی ہے اس کا تو جہاں ہی لوٹ گیا تھا اور پھر وہ پاگل ہو گیا اگلی بار جب اسے ہوش آیا تو چھے مہینے گزر چکے تھے جلال اسے ایک منٹل ہاسپٹل میں داخل کروا چکا تھا وہ ہر مہینے اسے ملنے بھی آتا لیکن وہ اسے بھی نہیں پہچانتا تھا چھے مہینے کے علاج کے بعد اس کی ذہنی حالت میں بہتری آنے لگی تھی اسے آہستہ آہستہ سب یاد آنے لگا تھا اور یہی برا ہو رہا تھا ایک رات اسے سب یاد آ گیا تھا اور اسی رات اس نے پہلی بار گلے میں بھندہ ڈالا تھا ماں کی کھلی آنکھوں کی آہ باپ کا ڈھلکا ہوا سر بہنوں کی چیخیں اور اڑتے ہوئے آنچل جلال نے اس کی موہ پر سختی سے ہاتھ رکھے اسے چھنے سے روک لیا تھا پھر بھی دوسری منزل کی کھڑکی سے اس نے دیکھ لیا تھا دیکھ لیا تھا کہ ابباجی کے خون سے لطپت وجود پر وہ تھوک رہا تھا اپنے جوتے سے ان کا موہ مسر رہا تھا ماں کی آنکھیں اوپر منڈیر کی طرف اٹھی رہ گئی تھی انہیں مٹتے ہوئے بھی صرف اپنے شیر کی فکر تھی اپنی موت کو سامنے دیکھ کر بھی سلامتی کی دعا انہوں نے اسی کیلئے کی ہوگی آخری دعا ماں نے وہ بھی اس کے نام ہی کر دی ہوگی زندگی دی چار ہی گلن ایک ماں پیاری ایک باپ دولارا ایک ماں جائی ایک ماں جایا چار دن دی زندگی زندگی دی چار ہی گلن ایک ماں پیاری ایک ماں دولاری ایک ماں ایک ماں دوپہر کا دوسرا پہر پناہ کا پہر اپنی ساری حمد جمع کر کے ہاتھی اٹھا اور ٹٹول کر ابراہیم کے گلے کی طرف ہاتھ پڑھایا چوہی کی طرح بل میں گھس کر مردہ ہونے سے بہتر نہیں تھا کہ ہم زہر پھانک لیتے پہاڑوں سے کود کر شاہین کی طرح اسمان میں اڑنے والا چوہی کی طرح مرنے سے ڈر رہا تھا ماں کا شیر باپ کا باب برشیر ہواوں کا شاہین ابراہیم نے سکون سے اس کے ہاتھ اپنے گلے سے پیچھے اٹھائے اتنے میں باہمت تھے تو زندہ رہ کر دکھاتے نا اچھا اب چلے جاؤ باہر نکلو اور زہر پھاک لو ٹرین کی نیچے آ جاؤ بلڈنگ سے کود جاؤ پھندے سے لٹک جاؤ جاؤ ابراہیم آج ازا کر چلانا بھی جانتا تھا غصے سے حادی کپ کپانی لگا وہ اٹھ کر کھڑا ہوا اور کھو کی دیواروں کو ٹٹول کر باہر نکلنے کی جدو جہد کرنے لگا تین بار وہ تلال سے ہی ٹکرا کر گر گیا اور ہاپنے لگا وہ ذہنی مریض تھا آسانی سے سوئی میں دھاگہ تک نہیں ڈال سکتا تھا اس کا اتقاس منتشر ہو جاتا تھا سامنے پڑی چیز مشکل سے دکھائی دیتی تھی اب وہ کان سے نکل کر موت سے بھا کر زند کی تک کیسے چلا جاتا وہ کھو سے باہر نکل گیا پھر اس کی قدموں کی چاپ دور سے سنائی دینے لگی وہ خود ہی نہیں جانتا تھا کہ وہ ایک ہی جگہ کا دس بار چکر لگا چکا ہے اس کی سانس اس کا ساتھ چھوڑ رہی تھی وہ جو یہاں سے باہر نکالو کوئی ہے میری مدد کرو زمین پہ گر کر وہ اسے سکتے بھی چلانے لگا ابراہیم سچے جھوٹے ملاوٹ پر انداز سے مسکرا دیا وہ انہیں کان میں اتنی دور لے آیا تھا اس حصے میں چھوٹا سا دھماکہ بھی کرس دیا جاتا تو اس دھماکے کی آواز باہر کسی انسان کو سنائی نہیں دے سکتی تھی پہاڑوں کی اوپر آوازیں گونچتے ہیں لیکن پہاڑوں کی تہوں میں آوازیں دم توڑ دیتی ہیں میں یہاں سے نکلنا چاہتا ہوں بہت وقت بعد ہا دیکھو تک واپس آنے میں کامیاب ہو پایا تھا وہ گڑ گڑا رہا تھا کیوں مرنے گئے رادہ بدل دیا ہے ابراہیم پھر تن سے ہنس دیا مجھے یہاں سے نکالو اس نے اپنے سر کو دیوار پہ دے مارا خدا کیلئے مجھے یہاں سے نکالو وہ رونے لگا اب کچھ نہیں ہو سکتا میں نے لائٹر پھینک دیا ہے اگر میں چاہوں تو یہاں سے نہیں نکل سکتا میں نے تمہیں اور خود کو پوری طرح سے موت کے حوالے کر دیا ہے اب پر سکون رہو جو تھوڑی بہت انرجی بچی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور ہم میں بولنے کی سکت بھی نہیں رہے گی ونودگی ہی ہم پر موت کی طرح تاری کر دی جائے گی اور پتہ بھی نہیں چلے گا تم کیا کہتے ہو تلال 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 ہادی نیم دیوانہ سا ہو کر تلال کو ٹھولنے لگا کیا وہ مر گیا اتنی جلدی اتنا خوش نصیب اس کی ناک پر ہاتھ رکھا تو سانس چڑ رہی تھی تلال تلال اس نے جنجھوڑ کے اسے اٹھایا دفان ہو جاؤ کتو سکون سے مرنے تو دو ہمیں یہاں سے نکلنا چاہیے ہادی چلایا ایسے یہاں ہم جلدی نہیں مریں گے بہت سے سکنا پڑے گا اب تم ڈر رہے ہو ہے نا مات کوئی بٹن نہیں ہے کہ دبایا اور زن کی آف ہو کر موت آن ہو گئی بکواس بند کرو اپنی سمجھیں تمہاری بات مان کر میں نے غلطی کی میں مرنا چاہتا ہوں لیکن یہ اندھیرہ یہ اندھیرہ اندھیرے کی چادر پر اس کے گھر کی تصویریں بننے لگیں تھی ماں چاول پھٹک رہی تھی چھوٹی سہیلیوں کی ساتھ سٹاپو کھیر رہی تھی آپا بالوں میں مہندی لگا کر دھوپیں بیٹھی تھی ابا شہر سے اس کے لیے پتنگیں اور دوریں لائے تھے وہ پتنگوں کا تاوہ دوروں کی تندی مانجا چکر رہا تھا پھر مانجا لگی دور اس کی گردن پر پھر گئی اس نے دل خراش چھیک ماری اسے اسی لیے اندھیرے سے خوف آتا تھا اندھیرہ بڑا چالباز اور پہروپیہ تھا کبھی مانجی بن جاتا کبھی ابا جی کبھی نویمبر کی دھوپ میں ڈھل جاتا کبھی خون میں ہر طرف خون میں ابراہیم کو سام سن گیا مجھے یہاں سے باہر نکالو تمہیں خدا کا واسطہ ہے میں کل تک نہیں مروں گا میں دو دن تک اندھیرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا سمجھنے کی کوشش کرو میں اس کا یہ وار نہیں سہ سکتا وہ بقاعدہ گڑ گڑانے لگا تھا نمک کی کل میں اس کے آنسوں کی تڑپ پھر ایک ایک کر کے گرنے لگیں زنگی کی ساری بلندیاں اوپر رہ گئیں تھیں اور وہ زمین کی تہوں سے لگا تڑپ رہا تھا مجھے باہر چانے تلال کی سسکی ابراہیم کے گہرے سانس کے ساتھ جاملی پہاڑوں کی تہوں کے سناٹو نے زنگی کے شور کو اجاگر کر دیا تھا کہا جاتا ہے پہاڑوں کی کھو اور غاروں میں لمبے عرصے تک خاموشی رہے تو وہاں پریان اترتی ہیں ورنہ جن ورنہ موت کی پرشتے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان جگہوں کی تنہائیوں میں حکمت اترتی ہے درویشی اللہ سے قربت کی امکان الہام اور پیغام لائٹر وہ پھینک چکا تھا اس کے جسم سے آدھی جان ویسے ہی نکل چکی تھی ٹٹول ٹٹول کر چلتے ہوئے کان سے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ تین چار گھنٹوں میں ہی بلکل ادموئے ہو جگے تھے ان میں ایک دوسری سے بات کرنے کی حمد بھی نہیں رہی تھی انہیں یہ سمجھنے میں بھی وقت نہیں لگا تھا کہ اب وہ اس کان سے مر کر بھی نہیں نکل سکتے انہیں ایسے ہی سے سکھ سکھ کر یہیں مرنا ہوگا ادموئے ہو کر وہ زمین بگر گئے کیا ہوا ہے تمہیں آواز ان کے قریب سے آئی سہرہ میں بھٹک جانے والے سراب کا شکار ہوتے ہیں انہیں جگہ جگہ نکلستان دکھائی دیتے ہیں پانی، آبشار، پھل اور سبز پتھ باغ وہ بھی سراب کا شکار تھے اس لئے انسانی آواز سن رہے تھے ہاتھی نے اپنے سر پہ ہاتھ کا لمس بھی محسوس کیا پیاس لگیا ہے روشنی کی کرن اس کی آنکھ کے قریب آئی اس نے سر اٹھا کر دیکھا سفید داری اور لالٹین کی پیلی روشنی پر اس کی نظر پڑی جس نے لمحہ پھر کیلی اسے اندھا کر دیا یہ لو پانی پیو وہ بھی یقینی سے پانی کی بوتل کو دیکھ رہا تھا ہاتھ پڑھا کے اس نے بوتل پکڑ لی اس کے گھٹا گھٹ پانی پینے کی آواز پر اوندھے مو گرے تلال نے سر اٹھا کر دیکھا پھر ابراہیم نے تلال نے بوتل اس کے ہاتھ سے جپٹ لی لالٹین ان کے پاس رکھ کے وہ پانی لینے چلے گئے یہ کھا لو انہوں نے دودھ اور خجوریں ان کے سامنے رکھ دیں سہارہ دیکھ کر وہ دینوں کو اپنی کھو تک لے آئے تھے ہاتھ نے دودھ کے پیالے کو مو سے لگا لیا تلال ابراہیم کو جھوریں کھانے لگے چھوٹی سی کھو تھی ہر طرف پیال بچھی تھی دیوار سے ایک لالٹین لٹک رہی تھی کونے میں جائنے ماز بچھی تھی جس پر بیٹھ کر بابا جی نے قرآن پاک کھولیا تھا یہاں کیا کر رہے تھے اپنی منزل ختم کر کے قرآن کو جزدان میں لپیٹتے ہوئے انہوں نے ہاتھ اور دلال سے پوچھا مرنے آئے تھے جواب ابراہیم نے دیا پھر پانی کیوں پیا درمیش اپکت اور اتمنان مسکراہت میں سب کچھ تھا ایسے تڑپ تڑپ کر نہیں مرنا چاہتا ہاتھ کو خود معلوم نہیں تھا کہ پھر پانی کیوں پیا باہر جانے کی تمنہ کیوں کی جب تک انسان زندہ رہے اسے بس زندہ رہنے کیلئے تڑپنا چاہئے مجھے باہر جانے ان کا پانی دودھ خجورے کھا کہ ان کا شکریہ ادا کیے بغیر وہ انہیں حکم دے رہا تھا چلے جانا مجھے کچھ وقت دو پھر میں تمہیں چھوڑ آؤں گا اٹھ کر وہ مٹی کی سراہی سے پانی نکال کر وضو کرنے لگے ہادینے پیچینی سے پہلو بدل کر انہیں دیکھا رات کا تیسرا پہر اللہ سے کلام کا پہر قابی کی طرف رکھ کر کے وہ آزان دے رہے تھے پہاڑوں کی تہوں کے سناٹے اس فیدہ آواز پہ فیدہ تھے ہر شہر ہر سماعت مبھوط تھی ہر سانس اس بلاوے کی حیات میں نمو پانے کیلئے بے قرار تھی سوائے انسان کے سوائے ان تینوں کے نماز کے لئے وضو کر لو ایسی جگہوں پہ نماز نصیب بالوں کو نصیب ہوتی ہے پھر میں تمہیں باہر لے جاؤں گا وہ تینوں سمجھ چکے تھے کہ انہیں نماز پڑھنی ہی ہوگی ورنہ وہ انہیں باہر کا راستہ نہیں دکھائیں گے سلام کے بعد انہیں یاد آیا کہ کل اس وقت وہ زندگی کو قضا کرنے کے لئے نکلے تھے فجر کے وقت اور آج اسی وقت وہ نماز فجر ادا کر رہے تھے باہر جانے تو مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا دعا مانگ کر آمین کہنے کے بعد انہوں نے مسلحے پہ بیٹھے بیٹھے ان کی طرف رکھ موڑ کر کہا کہ ہم مرنے کا خیال دل سے نکال دیں حادی تلخی سے ہنسا موت کے خیال کو دل میں رکھو بلکہ پختہ رکھو موت بری شہر تو نہیں تو پھر حادی نے اپنی ناگواری چھپانے کی ذرہ سی کوشش بھی نہیں کی تو پھر ان کے چہرے کی شبکت مادوم ہونے لگی تو پھر یہ کہ میں تمہاری مدد کیوں کروں کس لئے حادی کر بڑا گیا اس نے چور نظروں سے دونوں کو بھی دیکھا اسے ماف کر دیں ہماری مدد کریں پلیز تلال نے ڈرتے ڈرتے کہا میں مدد کر دوں گا بدلے میں تم مجھے کیا دوگے تینوں کو سام سنگیا کیا لیں گے آپ ابراہیم نے ججکتے ہوئے پوچھا کچھ دیر تک وہ خاموش رہے پھر کونے سے چمڑے کا ایک تھیلہ اٹھا لائے یہ میرے پاس کسی کی امانت ہے اگر تم اس تک پہنچا دو تو مجھ پر بڑا احسان ہوگا پھر جو چاہے کرنا تینوں نے ایک دوسرے کی طرف سوال یا نظروں سے دیکھا حادی نے ججکتے ہوئے تھیلے کی طرف ہاتھ بڑھا دیئے ہم آپ کا یہ کام کر دیں گے انشاءاللہ یقین دھیانی کروانے میں ابراہیم نے پہل کی تھی آپ یہاں کیا کرتے ہیں حادی کو سے نکل کر کھڑا ہو چکا تھا اسے اچانک سے یاد آیا تو ذرا سا اندر ہو کر پوچھنے لگا میں اکثر یہاں عبادت کیلئے آتا ہوں وہ لارٹین میں تیلدار رہے تھے یہاں اتنی دور ہاں اتنی دور اللہ کی اتنے قریب حادی کا دل سکڑ گیا اس کی تحجد گزار ماں بھی کچھ ایسی باتیں گیاں گرتی تھی تحجد کی نمازوں کی توفیق بہت خاص لوگوں کو نصیب ہوتی ہے عادی کے قریب آ کر اس کے شانے پر تھبکی دے کر کہا لارٹین والا ہاتھ اوپر کیا اور خود آگے ہو کر انہیں اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کیا کچھ دیر تک وہ تنگ رہداریوں سے گزرتے رہے پھر نسبتاً کھلے حصے میں آ گئی ایک تبابہ جی نے پلٹ کر لارٹین کی روشنی کا رخ ان تینوں کی چہروں کی طرف مور دیا لارٹین ان کے ہاتھ میں جھولنے لگی ان کے چہرے روشنی کے حالے میں جلنے بجھنے لگے تم میری آنکھوں میں دول نہیں چھونک سکتے یہاں سے باہر جاتے ہی تم کسی بلندی سے گوت جاؤگے اور تم اپنی نفس کاٹ لوگے وہ حادی اور تلال سے مخاطب تھے حادی کے پیر زمین نے جکر لیے اس کی سانسوں پر گرہیں لگنے لگیں تھی تلال تیزی سے ناخن چوبانے لگا حادی نے بڑے بے بسی سے بابا جی کی طرف دیکھا اس کی آنکھوں کے پاگل پن پر کڑا وقت آیا تھا وعدہ کرو مجھ سے کہتے کہتے وہ رک گئے اور گہرا سانس لیا انسان کی نیت ہی ٹھیک نہ ہو تو وعدے حلف اہد بھی دو کوڑی کے ہو جاتے ہیں ان کی حیثیت ہی کیا رہتی ہے بھلا میں وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کا کام کرنے کی پوری کوشش کروں گا حادی کے زبان اس کی نیت کا ساتھ نہیں دے رہی تھی اس امانت کا امانت دار تک پہنچنا بہت ضروری ہے مجھ میں اتنی سکت نہیں کہ اکیلہ یہ سب کر سکوں مجھ پہ یہ احسان کر دو اللہ تم سے خوش ہوگا لالتین سمین پہ رکھے انہوں نے ان کے سامنے اپنے دونوں ہاتھ چور دئیے ابراہیم نے جلدی سے آگے بڑھ کے ان کے ہاتھ تھام لئے میں آپ کے اس کام کی تکمیل کا وعدہ کرتا ہوں شکریہ تمہارا آو میرے ساتھ سر ہلا کر وہ مسکرائے چھوٹی سے پل سے گزر کر انہیں روشنی کی لکیر دکھائی دینے لگی کان کی انتظامیاں کی آوازوں کی بنونا ہرٹ واضح ہوتی جا رہی تھی تینوں نے بیک وقت کر دینے مور کے پیچھے دیکھا اور بابا جی کو مسکرائے ہاتھ ہلاتے ہوئے پایا جیسے کوہ پر ماہ آگے پیچھے بلندی کی طرف سفر کرتے ہیں ویسے ہی وہ آگے پیچھے سفر کر رہے تھے رات گزر چکی تھی دن نکل آیا تھا وہ اس کڑے سفر اور لمبی کان سے باہر نکلے تو ہادی نے سب سے پہلے روشنی کو محسوس کیا روشنی جو زندگی کی سانس ہے تلال نے کرکٹ کھیلتے شور شرابہ کرتے بچوں کو بچے جو اس وقت حقیقت کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ایک اور نئے جہاں کی بنیاد رکھی جا چکی ہے ابراہیم نے سر اٹھا کر آسمان کی طرف آسمان جس کی وسط گنوا ہے کہ انسان پر اللہ کی رحمت بے حساب ہیں چھوٹی بڑی پہاڑیوں کود پھاند کر وہ بلندی پہ پہنچ چکے تھے تلال نے پانے کی بطل سے سر کو گیلا کیا اور بالوں کو جھٹکنے لگا پھر وہ ایک لمبے درخت کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا ہاتھی دونوں ٹانگیں پھیلا کر ایک اونچے بہاری تیلے پہ بیچھا ہوا تھا چلانگ لگا کر ابراہیم بھی اس کے پاس جا پہنچا اور ذرا نیچے ہو کر بیٹھ گیا دونوں انگلیاں پھزا کر ابراہیم نے پورا زور لگا کر سیٹی ماری اس کی سیٹی کی گون سب کی پو کے ساتھ بڑی بھلی لگی نیچے سے ہوتیل کے چھوٹے نے اوپر انہیں دیکھا اور جلدی سے ان کے لئے تین کپ چایا اور تلوں والا نان لے آیا نان توڑ توڑ کر چائے میں ڈیبو ڈیبو کر کھاتے تینوں نے ٹوٹے پھوٹے بلے کے ساتھ کرکٹ میچ کھیلتے بچوں کو دیکھا سکور کرنے کے لئے میتھ جیتنے کے لئے وہ سردھڑ کی بازی لگا رہے تھے ہار کوئی بھی ہو خاطر میں نہیں لانی چاہیے جیت کوئی بھی ہو سردھڑ کی بازی لگا دینی چاہیے جس وقت وہ کار میں بیٹھے اس وقت ایک چھوٹا سا بچہ نمک سے بنی چیزوں کی ٹوکری کھڑکی کے سامنے لیا اور مسکرا دیا بچے سے کچھ لے لو یار ابراہیم نے گردن موڑ کے ان دونوں کی طرف دیکھ کر کہا یہ پہلی بات ہی جو کان سے نکلنے کے بعد اس نے کی تھی حادی نے ایسی ہاتھ پڑھا دیا بچے نے اس کی طرف نمک سے بنا شاہین پڑھا دیا تلال سمیت سفید پھول اور ابراہیم کی طرف اپنی مسکراہت اور ایک ہنجر تینوں نے اپنی اپنی چیزیں غیر ارادی طور پر اپنی اپنی جیبوں میں رکھ لیں اور موت کا سلسلہ زندگی پانے کے لئے شروع ہو گیا گجرہ والا اڈے پہ کار روکر ابراہیم نے چائے کی ہوتیل سے امام دین کے بارے میں پوچھا بابا جی نے کہا تک کہ اڈے کی ہوتیل سے ہی اتا پتہ مل جائے گا انہیں بھولو کے گھر لے جاؤ ہوتیل کے مالک نے چھوٹے کو آواز دے کر کہا بھولو نہیں امام دین سے ملنا ہے حادی کی آنکھوں نے چائے پھینٹے چائے والوں کی ہاتھوں کی طرف بلندی کا تاقب کیا گجرہ والا میں کسی بھی بندے کا پتہ کرنا ہو بھولو کی حویلی سے ہی نشان ملتا ہے چیڑی کے پوٹ اور پہلوان کی لنگوٹ کا بھی ابراہیم کی ہسی نکل گئی چھوٹا فرنڈ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا بزار میں رش بہت تھا اور وہ ہارن دے دے کر تھک چکا تھا نہ ہی بھیڑ ہارن پر راستہ دے رہی تھی نہ کھڑکی سے نکلے اس کے ہاتھ کی اشاروں پر منت سماج آدھے گھنٹے سے کار بزار میں پھنسی ہوئی تھی یار کوئی اور راستہ نہیں تھا وہاں جانے کے لئے ابراہیم نے مستقل ہارن پر ہاتھ رکھ لیا تھا ایک ماں جی نے بینچ لیٹ کی طرف ہاتھ سے لانت کے اشارے اور دو چار دس بارہ گالیاں اور سال کی تو اس نے ہڑ پڑا کے ہارن سے ہاتھ اٹھا لیا لڑکا اپنے سر کھو جانے لگا تھا تو پر میں نے سوچا آپ ذرا بزار کی سیر بھی کر لیں گے نئی ہے نا اس شہر میں ہادی نے پیچھے سے بچے کی ریچ جیسے باندھر جی باندھر پر آپ کو کیسے بتا چلا جی تمہاری اس کھجلی سے وہ پورے جسمیں پھیلی ہوئی ہے اور دونوں ہاتھوں سے کھجانے پر بھی ختم نہیں ہو رہی وہ کھی کھی ہسنے لگا بس جی کیا کریں شکر ہے اللہ کا وہ جس حال میں رکھے پانی گرم کر کے رگڑ رگڑ کر نہانے کے بعد کے حال میں آ کر دیکھو ساری مخلوق تمہیں دیکھ کر اللہ کا شکر ادا کرے گی یا اللہ تیرا شکر ابراہیم نے بروقت بریک پر پاؤں کا دباؤ ڈالا تھا ورنہ سموسے والے کی گرم دیل کی کڑاہی اور آلو جنے والی کی ریڑی مل ملا کر الٹ جاتی اور پورے بزار میں کوہرام پر پاؤ جاتا ساری نانیاں دادیاں سے کوستیں بڑی اچھی سیر ہو گئی ہماری بزار کی شکریہ آپ کا باندھر جی اس نے سٹرنگ پریسر کو گرار لیا اور تیرچی نظر سے چھوٹے کوہورا بس جی وہ رہی سامنے حویلی اس نے کمر اور پیٹ کو ایک ساتھ کھجاتی ہوئے کہا وہ تمہیں بس سامنے نظر آ رہی تھی آنکھوں میں دور بین فٹ ہے تلال نے دور بہت دور حویلی کو ڈھونڈ ڈھانڈ کر دیکھا کار سے نکلے جی اڑ کر پہنچ جائیں گے آپ نکلیں تو سہی کیوں کار سے نکلتی ہی ہم راکٹ بن جائیں گے ہادی نے اس کے بالوں کے گچھے میں ہار ڈالا تھا اب وہ آرام سے نہیں بیٹھ رہا تھا بازو کھ جا رہا تھا تینوں راکٹ کار سے نکلے تو چھوٹا تیزی سے پیچھے کی طرف پتکا آ کے آپ خود ہی چلے جائیں میری ڈانگوں میں ویسی جان نہیں ہے پچھلی پچاس ڈنٹ پیٹکیں بھی رہتی ہیں جرمانی کی ساٹھ الگ سے موٹو گنتی بیمانی بھی بڑی کرتا ہے نا بابا نا تو سی جاؤ جی بندر کی طرح چلا کے مارتا بندر بزار کی حجوم میں غائب ہو گیا لال انٹو کی حویلی کا بڑا سیاہ پھارٹک کھلا ہوا تھا پھارٹک پر ایسے آنا جانے لگا ہوا تھا جیسے اندر رس گلے اور جلیبیاں مفتق سیم کی جا رہی ہوں لسی بالودہ اور سات دستس کے نورپی پھارٹک کی دو سیڑیاں چڑھ کر ہادی نے سر اندر کی طرف ترچہ کر کے جھان کر دیکھا اسے ہلکا سا ایک چٹکہ لگا اس کی پشت سے سر انچا کر کے ابراہیم نے جھانکا پھر تلال نے جس نے بڑی بنیازی سے پینٹ کی جیبوں میں دونوں ہاتھ دیوئے تھے اندر بڑا سا بہت ہی بڑا سا اکھاڑا تھا اور وہاں دنگل ہو رہا تھا مٹی کے میدانوں میں گوشت کے پہلوان ایک دوسرے کو پٹک پٹک کر زمین پہ دے دے کے مار رہے تھے آس پاس کچھ بچے بڑے بھوڑے کھڑے بیٹھے تماشا دیکھ رہے تھے ہنسی چٹولے مزاک مزاک رات سب چل رہا تھا ایک طرف ہر عمر ہر ساکھ ہر رنگ کے بچے بچیاں ترتیب سے آگے پیچھے کھڑے ڈنڈ بیٹھ کے لگا رہے تھے اور ایک چھوٹا پہلوان نما بچہ ان کی نگرانی کر رہا تھا وہ کچھ ایسے گنتی گر رہا تھا تاڑے اٹھائیس چاڑے اٹھائیس کچھا اٹھائیس پکا اٹھائیس پونہ اٹھائیس ہن ہویا پونڑا اٹھائیس تاڑا پہلوان ساڑا پہلوان کچھا پکا پونہ پورا پہلوان انہوں نے زنگی میں بھائی جان تو بہت دیکھے تھے لیکن پہلوان پہلی بار دیکھ رہے تھے وہاں ادھائیس ادھائیس اوپر نیچے اتنے پہلوان تھے اتنے کہ ان تینوں کو ایک لمحے کیلئے لگا کہ وہ انسان لینڈ سے نکل کر پہلوان لینڈ میں آ چکے ہیں دنیا میں اب کہیں کوئی انسان باقی نہیں بچا ہوگا نہ جان پر نہ مریخ مشتری پلوٹو وغیرہ پر وہ بھولو کھائیں قریب سے گزرتے ایک آدمی سے ہادی نے پوچھا تینوں پھاٹک سے اندر آ چکے تھے آدمی رکھا اور کھینچ کر ایک تھپڑ ہادی کی گال پر رکھا تیرے ساتھ کھیلتا ہے بھولو تیرا بھالو ہے بھولو اپنے باپ کی عمر کے لوگوں کو ایسے بلاتے تو اسے کیا پتا تھا کہ وہ اس کی باپ کی عمر کے ہیں کچھ چپڑ اتنی کڑکتار تھی کچھ آدمی کی آواز ایسی دبنگ دار تھی کہ اکھاڑے کے سارے پہلوان اپنا اپنا کام مار کٹائی چھوڑ کر ان کی طرف دیکھنے لگے دیواروں پر بیٹھے سارے کمویں ایک دم سے اڑ گئے ڈنڈ بیٹھ کے لگاتے بچے رکھ گئے ان کے دانت خواہ مخاہ نکل آئے ساڑے تاڑے کچھے پکے کہ پہلوان بے ایمان بچے کی گردن پوری ان کی طرف کھون گئی پہلوانوں کی بھیڑ میں سے ایک گرجدار آواز گنجی کون ہے یہ پتہ نہیں پہلوان جی کون ہے کہتے ہیں بھالو بھولو کہاں ہیں دیکھو ذرا دیکھو ذرا حیرت سے ان دینوں کی آنکھیں ساکت ہو گئیں تلال جو دیوار کے سارے ایک پاؤں ٹکا کے کھڑا تھا لڑ کھڑا کر گرتے گرتے رہا کڑے کڑے بھاچ بیڑ نے کیسے جھوٹ کر لیا تھا بھالو بھاگو بھالو کہا یہاں وہاں ادھر ادھر آگے پیچھے دائیں بائیں ہر طرف بھالو بھالو ہو گیا لاؤ ادھر انہیں ادھر کھوتے ہو تو کھلوتے جو تھوڑا بہت شو شرابہ تھا وہ بھی ساواز کے بلند ہوتی کوئیں کی تیہ ہو گیا کھلوتے کھوتے ذرا سا سہم گئے ادھر آگ کی بجائے بھولو نے کہا لاؤ انہیں ادھر ابراہیم عزت کرنا ہی جاتا تھا کہ کوئی تین چار دس پارہ ہاتھ ادھر ادھر سائے اور جیسے ہینگر میں کپڑے ہینگ ہوتے ہیں ویسے انہیں اپنے بازوں میں ہینگ کر کے بھولو کے سامنے لے جا کر کھڑا کر دیا کیا کہا مجھے لکڑی کی کرسی پہ کمر سیدھی کر کے بیٹھے بھولو نے سینے پہ ہاتھ پانھ کر پوچھا مجھے پتہ نہیں تھا آپ پہلوان ہیں سب سے آگے ابراہیم کھڑا تھا سانس بھی اس کا ہی خوشکورا تھا جو پہلوان نہیں ہوگا اس کی عزت نہیں کروگے وہ ابراہیم کی پشت کا سہارہ لینے والے ہادی سے پوچھ رہے تھے سوری پتہ نہیں تھا آپ عمر میں بڑے ہیں ہادی نے سر کو کھو جایا پھر کان کو پھر تھوڑی کو باندر اپنی بیماری پوری امانداری سے اسے اتیا کر گیا تھا وہ بھی مفتی مفت جو عمر میں چھوٹا ہوگا اسے بے عزت کروگے ہادی کا سر چکرا گیا وہ دراصل ہمیں امام دین سے ملنا ہے تلال نے اپنی طرف سے بات کو سنبھالنا چاہا امام دین تیرا یار ہے چچا بچا ساتھ لگاتے موت پڑتی ہے بات سنبھل گئی کھری کھری سننے کیلئے مل گئی ہمیں چاچا امام دین سے ملنا تھا تینوں ہی گھبرا گھگیات گئے تھے سارا حجوم ان تینوں کو دیکھ رہا تھا بھولو پہلوان کی بات پہ سارا مجمع بیک وکسر کو ہاں میں ہلاتا تھا ان کے جواب پہ سر گھما کے انہیں گھورتا تھا یہ تو کھلا تزاد ہوا چائچے سے بھی مل لینا پہلے اپنے مامے سے ملو بھالو مامے سے بھالو مامے نے اپنی باہیں ان کی طرف پھیلا دی پیچھے سے کسی پہلوان نے اہمیں کوہنی سے ٹھونگا مارا اور وہ باری باری کرسی پر بیٹھے بھالو مامے کے سینے سے جا لگے زندگی میں کچھ فاقیات پہلی بار ہوتے ہیں اور بڑے اندو بھناک ہوتے ہیں آسمان بجلی کا گرنا سونامی دوفان کا آنا پہاڑ کی چوٹی سے گر جانا اور پھر پہلوان کے سینے سے جا لگنا ایک ہوتا ہے چولے ہل جانا اور ایک ہوتا ہے جو کشتہ سب کا ہل جانا ان کے ساتھ یہ دونوں واقعات و حادثات ہوئے تھے تینوں بیٹھ گئے بلکہ بٹھا دیئے گئے ہادی بھا بھالو کے دائیں تلال بائیں اور ابراہیم ذرا سا دور ہٹ کے بیٹھا ہوا تھا اس نے گلے لگنے کی صورت ہڈیوں کا کچھومر بنوا لیا تھا اب وہ ان پر کالا نمک نہیں چھڑکوانا چاہتا تھا اہتیات مار سے بہتر ہوتی ہے کشتیاں دیکھیں کبھی بھا بھالو نے ہادی اور تلال کے شانے پہ اپنا ایک ایک ہاتھ تھوڑا رکھتے مارتے ہوئے پوچھا ہاتھ پہلوان کا اور سوال جان کا دونوں نے آہ دبا کر نام گردن ہلا دی اب دیکھو چلو میرے پہلوان بچوں شروع ہو جاؤ پہلوان بچوں نے رکا ہوا دنگل پھر سے شروع کر دیا کوئی تیس چالیس کے قریب پہلوان کھڑے تھے جو ایک ایک کر کے کشتی لڑنے لگے ان کے لئے اندر سے لسی کے گلاس بارڈیاں آنے لگیں پھر پیڑے پھر دوجلے بھی پھر پھر وہ ایک عرصہ سے دوائیوں پر زندہ تھے ان کے جسم نارمل نہیں رہے تھے وہ تھوڑا بہت زیادہ کچھ بھی نہیں کھا سکتے تھے ان کے میدے ناتواں ہو چکے تھے ہادی کھاتا جا رہا تھا اور اپکائیاں کرتا جا رہا تھا بہا پھر بھی باز نہیں آ رہا تھا انہیں زبردستی کھلاتا جا رہا تھا نہ لسی ختم ہونے میں آ رہی تھی نہ کشتی رستم زمان غلام محمد گامہ پہلوان کو جانتے ہو نا یہ نہ کہنا کہ نہیں جانتے برنا اچھا نہیں ہوگا بھرا ہوا کیوں کہ وہ نہیں جانتے تھے انہیں ضرورت ہی کیا پڑی تھی اپنے علاوہ کسی اور کی خبر رکھنے کی تم نئے زمانے کی لوگ اپنی ہیرووں کے بارے میں جان کے کرو گی ہی کیا برسلی کو تو جانتے ہوگے نا جس کے نام کا ڈنگا آج بھی چار عالم میں بچتا ہے وہ برسلی ہمارے رستم زمان غلام پہلوان کا بہت بڑا مدہ تھا اپنے استاد مانتا تھا رستم زمان کو ان جیسی ورزشیں کرتا تھا بہت کچھ سیخا تھا اس نے ان سے اب کچھ قدر ہوئی تمہاری نظر میں بھا گاما کی تینوں شرمندگی سے نظریں چلانے لگے بائیس سال کی عمر میں رستم زمان بھا گاما نے بارہ سو کلو وزنی پتھر اٹھا کے سینے تک لا کر چند قدم چل کر ساری دنیا کو حیرت سے بھت بنا دیا تھا یہ پتھر آج بھی انڈیا کی میوزیم میں رکھا ہوا ہے بارہ سو کلو جانتے ہو کتنا ہوتا ہے تلال نے سر ہلا دیا تیس بتیس آدمی مل کر اٹھائیں تو شاید اٹھایا جائے ورنہ کوئی کرین وغیرہ بھا نے سر ہلایا اور سارے وجبہ کی طرف دیکھا انسان کی جسم میں اتنی طاقت ہے تو روح میں کتنی ہوگی کیونکہ روح جسم سے افصل ہوتی ہے بڑے سے بڑا غم اور تکلیف سہ جاتی ہے تو بس روح کو افصل رکھو روح کی طاقت ہی اصل طاقت ہوتی ہے حقیقت پہلوان پہلوانی داؤ اور درویشی صفت سے جیتتا ہے جس کی روح افصل ہے اسے کوئی نہیں ہرا سکتا سمجھ گئے سب سب نے بیک بک سمجھ گئے جی کائنارہ بلند کیا لمبے برامدے سے گزر کر وہ حویلی کے سرخ اینٹوں والے کھلے اہاتے میں آ کر بیٹھ گئے تخت پہ نیم دراز ہو کر بہا نے اپنے دونوں بازو حادی اور تلال کی طرف پڑھا دیئے اکڑ گئے ہیں ذرا دم لگا کر دبانا وہ جی امام دین میرا مطلب ہے چاچہ امام دین حادی نائب روچ کا کر ابراہیم کی طرف سوالیا دیکھا تو ابراہیم نے سوال کر دیا آ جاتے ہیں وہ بھی ہماری مہمان ہے چاچہ ہو ری اے کہا کہ حادی انسان بن ذرا جان لگا یار ٹھیک ہے پھر آپ کی یہ امانت انہیں دے دیں ہم چلتے ہیں ابراہیم نے چمڑے کا تھیلہ بہا کی طرف پڑھا دیا میں تمہارا محضبان ہوں تمہارا کمی کمی نہیں خود دیں دینا امام دین کو کب تک آ جائیں گے وہ آ جائے گا آ جائے گا مجھے ذرا اونک آ رہی ہے سو جاؤں تو مقرب کے وقت اٹھا دینا حادی نے جھٹکے سے بھا کے بازو کو چھوڑا ٹھیک ہے پھر ابھی ہم چلتے ہیں بھا بھاولو نے ایک نظر اسے دیکھا تم شراب پیتے ہو یہ آنکھوں میں لال ڈورے کیسے ہیں آپ کو اسے کیا مطلب اب وہ غصے سے اٹھ کر کھڑا ہو گیا بد لحاظ اور بے عدب پتر جی اپنے خون کی گرمی یہاں سرد کرنے کی ضرورت نہیں ہے سمجھیں میری ساری حویلی بھا بھا کرے نہ بھی تو آٹھ دس پہلوان یہاں وہاں سے اہمی نکل آتے ہیں ایسے پٹک پٹک ماریں گے کہ اچھا ہے مارے جان سے ہی مار دیں بلائیں اپنے پہلوانوں کو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی حادی کا دو بدو جواب دینا اور انگار لحظہ بھا کو بہت برا لگا یہ مہربانی میں تم پہ ضرور کروں گا اوئے چیرے اوئے مکھن ادھر آو ذرا لے جا اس کاکے کو اور اسے مہربان ہو کر دکھاؤ چیرہ مکھن ملائی لسی دودھ انڈا پراتھا سب نکل کر آئے اسے اٹھا کر لے گئے اور وہ کھاڑے میں پٹک کر پھینکا ابراہیم نے لاکھ معافی تلافی کی لیکن بھار نے آواز لگا دی رگڑ کے رکھ دو اسے سارے کسپل نکال دو کوئی پیچ ڈھیلا نہ رہے ڈھیلے پیچ کسنے کے لیے پیچ کسونے اسے دونوں پیروں سے پکڑ کر اڑٹا لٹا دیا اور گول گل گھومانے لگے ابراہیم نے سہم کر بھا کی طرف دیکھا پر بھا آنکھیں مد چکے تھے تلال شرافت سے بھا کی بازو دبانے میں مشروف ہو چکا تھا دوسرا بازو اب ابراہیم کے حصے میں آ چکا تھا وہ بھی چپ چپ دبانے لگا اور دور سامنے اکھاڑے کو نظریں چرا چرا کر دیکھنے لگے اتنے پہلوان اور اکیلا ہادی جیسے نہر کنارے کپڑے دھونے والیاں کپڑوں کو دے دے کر مارتی ہیں پھر تھاپے سے کوٹتی ہیں وہی سلوک پہلوان ہادی کے ساتھ کر رہے تھے تھاپے کا کام وہ ہاتھوں اور ٹانگوں سے لے رہے تھے ابھی کچھ دیر پہلے انہوں نے کشتیاں دیکھی تھی اب وہ دھینگا مشتیاں دیکھ رہے تھے جب انہیں یقین ہو گیا کہ کپڑا دھل کر صاف ہو گیا ہے ساری میل کو چل نکل گئی ہے کپڑا نٹڑ بھی گیا ہے تو وہ اکھاڑے سے سر ادھر بھاگ کی طرف کر کے پوچھنے لگے بس بھا جی کیسے ظالم انسان تھے ساڑے تاڑے کچھے پکے آدھے پونے پورے کسپل نکال کر بھی پوچھ رہے تھے بس بس ہو گئی تھی ابراہیم ہادی کی طرف آنے لگا تو آنکھیں موندے پڑے بھانے ابراہیم کا ہاتھ پکڑ لیا سیانوں کے کام میں مداخلت نہیں کرتے پڑا رہنے دو اسے مٹی میں وہ مٹی میں پڑا رہا جب وہ چھوٹا تھا تو مٹی کے گھوگو گھوڑے بناتے بناتے انہی کے ساتھ سو جایا کرتا تھا آم کھلتی تو اوپر درخت کی چھاؤں ہوتی اور نیچے سر ماں کی گود میں پتر چارپائی پر سویا کر گھوگو گھوڑے کہتے ہیں کہ انہیں چارپائی پر نین نہیں آتی بش سو جا وہ پشانی چومتی سر تھبکتی لوری گاتی نہ لوری تھی نہ تھبکی نہ ماں اور نہ ان کا دولار آنسو اس کی آنکھ سے نکلے اور وہ گنودگی سے گہری نین میں چلا گیا وہ تو سو گیا لیکن آنسو نہیں سوئے وہ اس کی گالوں پر بہتے رہے بہتے رہے مائنی میں کنوں آنکھاں درد وچھوڑے دا حال درد وچھوڑے دا حال تیرے بعد اس جندہ حال نین کا تعلق جسم سے ہے اور لاعلمی کا روح سے جو سوتے رہ جاتے ہیں وہ کھوتے نہیں کھو جاتے ہیں ان دونوں کی چار پائیاں بھاگی دائیں بھائیں تھی یہاں وہاں ہر طرف پہلوان ہی پہلوان سو رہے تھے تلال کروڑ پہ قدر کروڑ پدر رہا تھا ان میں سے کوئی بھی اپنے ساتھ اپنی دوالی کر نہیں آیا تھا جب وہ نکلے ہی مرنے کیلئے تھے تو دوال ساتھ کیوں رکھتے اب اس کے دماغ کا بیمار حصہ پھر سے جاک رہا تھا اور ڈپریشن اس پہ حملہ کر رہا تھا سو جا پتر سو جا اس کے سینے پہ ہاتھ آیا اور بہا تھپکیاں دن لگے میں ذرا باہر سے ہوا کھا کر آتا ہوں تازی وہ بے چینی سے اٹھ کر جانے لگا تو ٹھیک تازہ ہوا کی نہیں تازہ ایمان کی ضرورت ہے اللہ سے شک پہ شکایتیں کرو تو بھی ٹھیک ہے کوئی تعلق تو بنا رہتا ہے پہ ایسے تعلق توڑ دینا ٹھیک نہیں ہوتا جی اللہ کی ذات پہ یقین رکھنا سیکھو جان کوئی ایک تکلیف ملتی ہے تو سو سکھ بھی تو ملتے ہیں تلال ان باتوں کو سمجھنے کی مون میں نہیں تھا اس نے پھر سے اٹھنے کی کوشش کی تو بھاں نے اس کے سینے پہ ہاتھ کا دباؤ بڑھا دیا چیرے اٹھ سرہ بھاں نے ہلکی سے آواز دی تو یقیناً چیرے نے خواب میں سنی ہوگی اور فوراں حاضر جناب ہو کر کود کر تلال کے سرحانے بیٹھ گیا اور پیٹ پر ہاتھ رکھے اس چارپائی پر اڑٹا کر کے رکھ دیا یہ کیا تلال کی گھٹی گھٹی آواز نکلی چیرہ شاید اب بہرا ہو چکا تھا کسی بات کا جواب نہیں دے رہا تھا وہ اس کی کمر اور ریڑ کی ہڈی پر چھوٹے چھوٹے مکے مار رہا تھا اس کے مکوں کی رفتہ اور ترتیب میں اتنا توازن تھا کہ تلال کچھ بولتا تو اس کی آواز مکوں کی بمباری میں دب جاتی اس نے ریڑ کی ہڈی سے لے کر سیٹ تیک اسے اچھا خاصہ رگڑ کے رکھ دیا سیانے کہتے ہیں کہ ریڑ کی ہڈی میں نکس بڑھ جائے تو سارے جسم میں نکس بڑھ جاتا ہے جس نے ریڑ کی مہروں کو ٹھیک رکھا اس نے سب ٹھیک رکھا اب جا کے سو جا چیرے بند آنکھ اسے بہانے کہا پھر جھک کر تلال کے مو پہ تین پھوکے ماری میں نے نیند کا دم بھی کر دیا تو اسی بھی سو جاؤ ہن نیند کا دم ہم وہ بڑھ بڑھ آیا اسے آسمان کے ستارے صاف دکھائی دے رہے تھے ہاسپٹل کا سٹاف اسے نیند کیلئے بہت ہیوی میڈیسن دیا کرتا تھا پھر بھی اسے نیند نہیں آتی تھی ایک بار وہ مسلسل چھ دنوں تک جاکتا رہا تھا ڈاکٹرز کا بورڈ ہنگامی میٹنگ کیلئے بیٹھ کیا تھا اگر وہ اب بھی نہیں سویا تو مر جائے گا اور یہ پہلوانی داؤ یہ نیند کا دم یہ یہ آسمان کے ستارے گن وڈ ہونے لگے تھے آنکھ میں چولی کھیلتے کودتے پھانتے دیکھتے ہی دیکھتے وہ سب دور نکل گئے تھے پتہ نہیں کیا ہوا تینوں ایک دم سے زمین پہ آ کر گرے کتنی ہی دیر تک وہ نہ سمجھی سے سر اٹھا کر اپنے سر پہ کھڑے جنوں کو دیکھتے رہے ہم کہیں تم کون ہو انہیں کچھ بھی نہیں یاد آ رہا تھا تم اکھاڑے میں ہو اور ہم پہلوان ہیں آہ انہیں سب یاد آ گیا تھا وہ مہمان تھے تو وہ ان سے نرمی سے پیش آتے رہے تھے انہیں آوازیں دینے ہلانے جلانے کے بعد وہ ان کے سر ہانے آ کر کھڑے ہو گئے تھے چارپائیوں کو پکڑ کر کھڑا کر دیا تھا اور انہیں زمین پہ الٹ دیا تھا پکی انٹوں کے فرش کی زمین پر رات کے کسی پہرہادی کو بھی یہ کیا بتمیزی ہے ابراہیم نے غصہ دکھانے کی کمزور سی کوشش کی تمیز سے موہ ہاتھ دھو کر اکھاڑے میں آ جاؤ اپنے مہمانوں کے ساتھ یہ سب سلوک کرتے ہو آدھی رات کو چارپائیوں لڑ دیتے ہو آدھی رات نہیں تحجد کا وقت ہونے والا ہے اٹھ کر اپنے کام نبٹاؤ ہادی نے بے یقینی سے ابراہیم کی طرف دیکھا کام کون سے کام ہمارے یہاں کون سے کام ہے بھلا دن بیٹھک ڈنر پیل دور اور کسرت کے کام لیکن اس سے پہلے اکھاڑے کی مٹی کھودنے کا کام ان تینوں کو ایک ایک بیلچا دے دیا گیا اور اکھاڑے کی چکنی مٹی کھودنے پر لگا دیا گیا پہلوانوں کی کشتیوں کی وجہ سے چکنی مٹی جم جایا کرتی تھی روز اس وقت اسے کھودنا پڑتا تھا ان تینوں کو اندازہ نہیں تھا کہ پہلوان کا مہمان بن کر انہیں ایسی ایسی قیمتیں چھکانی پڑیں گی پانچ منٹ بعد ہادی ہاپ گیا اس نے بیلچا نیچے دے مارا لیکن ہم یہ کیوں کریں بھا کہتے ہیں جو بس سوال ہی کرتا رہ جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے جو سر جھکا کر مان لیتا ہے وہ پار ہو جاتا ہے ان کی نگرانی کرنے والے پہلوان نے ہادی کی گردن پر ہاتھ رکھ کر کہا اور جھک کر اسے بیلچا اٹھا کر دیا ایک تو ان سب کو باتیں بڑی بنانے آتی ہیں ہادی نے ایک کہہرہ سانس لیا دیکھنے میں جو کام جتنا آسان لگتا ہے کرنے میں وہ اتنا ہی مشکل ہوتا ہے یہ چکنی مٹی ان کی جان پر چکنیں پہاڑ کی طرح وزنی ثابت ہو رہی تھی نہ وہ اپنی جگہ سے کھسک رہی تھی نہ یہ اسے کھسکاپ آ رہے تھے تینوں بری طرح سے ہاپ رہے تھے سامنے سارے پہلوان تحجد کی نماز پڑھ رہے تھے حقیقی پہلوان تحجد سے پہلے اٹھتا ہے اور تحجد کی نماز پڑھتا ہے حقیقی پہلوان کو اسی وقت اصل طاقت نصیب ہوتی ہے جب وہ حقیقی طاقتوار کو پہچان لیتا ہے جب وہ اپنا سارا تین اور پورا من خدا کی حضور جھکا دیتا ہے دعا کے بعد بھانے بلند آواز سے کہا تحجد کا وقت رات کا سب سے محبوب پہر اس پہر سے پہلوان کبھی غافل نہیں رہتا رہے جائے تو وہ پہلوان نہیں رہتا بیٹکیں ڈینر پیلیں شروع ہو گئیں وہ کیسے بچے رہ سکتے تھے حادی کو یاد آیا کہ اسے مرز خجلی ہتیا کرنے والا چھوٹا ڈینڈ بیٹکوں سے بدک کر بھاگ گیا تھا کوئی مزاق تھا ڈینڈ بیٹکوں کے بعد وہ بھی بدک گیا اور نہیں لگانی مجھے چھوڑ دیں بس مجھے میرا باپ بننے کی کوئی ضرورت نہیں وہ زدی اکڑ کر کھڑا ہو گیا باپ ایک ہی ہوتا ہے کوئی اور بننے کی کوشش کرے تو اس کا موہ دھوڑ دینا چاہیے ان سب کی نگرانی کرتے بھانے دبنگ کہا اور اشارہ کیا دو پہلوان آگے پڑے دائیں بائیں شانوں سے پکڑا ایک پشت پہ کھڑا ہو گیا تینوں مل ملا کر اس کی ڈنڈ بیٹکے لگوانے لگے ایک سوا ایک آدھا ایک پونا ایک چاچا ایک ماما ایک لو ہو گیا پورا ایک حویلی کے جھرکوں سے نسوانی کہہ کے سنائے دیے یہ تو شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا وہ کھجل ہو گیا خجر کی نماز کے بعد وہ سب دور لگانے کسرت کرنے لگے ابراہیم موقع شناس تھا کچھ اکل تلال کوئی بھوئی آگئی کام کر رہی تھی دونوں کچھ طرح سے انداز ہو چکا تھا کہ ان کا حکم مانے بغیر چارہ نہیں اتنی ساری فوج کی موجودگی میں وہ حویلی سے بھاگ بھی نہیں سکتے تھے لیکن حادی کی اکل نے ابھی ٹھیک سے کام کرنے شروع نہیں کیا تھا وہ ڈنٹر پیل وغیرہ سے ہی تھک کر چور ہو چکا تھا توڑ کے لیے اکڑ کر کھڑا رہا کھڑا رہا کھڑا رہا کہ ایک پہلوان آیا اس کی دونوں ہتھیلیوں کو اکھٹھا جوڑ کر کلائیوں میں کلک کی آواز کے ساتھ ہتکڑی جیسا بینڈ فٹ کیا نہ سمجھی سے اس نے پہلوان کو دیکھا ہی تھا کہ اس بینڈ کے آسات آ کر ایک زنجیر منسلک ہو گئی زنجیر جس کا آخری سر پٹہ کی صورت کتے کی گلے میں پھٹ تھا کتوں میں کتہ خون خوار کتہ پہلوان نے سیٹی ماری اور کتہ کتہ صرف کتہ نہ رہا ہوائی مخلوق بن گیا یہ جا وہ جا پہلے جھٹکے میں ہادی موں کے بل گرا ناک موں سے خون نکلا لیکن کتہ نہیں رکا ویسے بھی کتوں کا خون سے کیا لینا دینا وہ کرین مشین کی طرح اسے اپنے ساتھ خسیڑتا رہا خسیڑتا رہا تھا دوسرے چکر میں وہ گردتے پٹتے دورنے لگا کتہ اسے سانس لینے کا موقع ہی نہیں دے رہا تھا اب یہ اس کی مرضی تھی کہ وہ زمین پہ رگڑ کھا کر گر کر خسیڑ کر بھاگنا چاہتا تھا یا کھڑا ہو کر دور گئے اس نے دور کر زلیل ہونا مناسب سمجھا تیسرے چکر میں اس کا سینہ پھٹ جانے کے قریب ہو گیا چوتھے چکر میں ساری دنیا چرین پرین گھومتے گھومتے رک گئی صرف وہ کیلہ گھومتا رہا پانچویں چکر میں اس کا اور کتے کا تیل میل بیٹھ گیا اسے دورنے میں مزا آنے لگا چرین پرین زمین آسمان سب اپنی اپنی جگہ پہ واپس آ گئے چھٹے چکر میں وہ اپنے گاؤں پہنچ گیا اپنے کھیتوں کی اطراف بھاگنے لگا اببہ کی آوازیں سننے لگا شاوہ میرے شیر شاوہ ایک چکر ہور ایک چکر ہور پس ایک ہور ساتھ میں چکر میں اسے کھیتوں کی پگڑ نڈیوں پر کودتی پھانتی آپا زینب اور سہر اپنی طرف آتی دکھائی دیں ہان جی ڈڈو صاحب کیسی چاری اپ ہو جی ٹریننگ ہی 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 چلو بھاگو شاہ باش اہمیں کہیں گر گرانا جانا گاؤں کی لڑکیاں چھپ کر تمہیں دیکھ رہی ہیں ہماری ناک نگٹوا دینا شوخہ تینے کمہ شیر تھوڑا لوگ فرت لفنگاوی گاؤں کی لڑکیاں اتی فارغ نہیں ہے جو تمہیں دیکھنے کیلئے مری جائیں ہائے ماں تیرا لال مر گیا ماں ماں کا لال زمین پہ گر کر ہاپنے لگا تھا کتوں میں کتہ خونخوار کتہ اب اسے ہمدردی سے دیکھ رہا تھا ناشتہ تیار ہے جی آجاؤ سب پہلوان بچوں نے پہلوانوں کو دیکھ کر اعلان کیا اور گریوی حادی کو دیکھ کر ناشتہ کیلئے حادی اور تلال کو بھا بھاولو نے خاص توپے اپنے ساتھ پٹھایا تھا ابراہیم ڈٹ کر کھا رہا تھا وہ باکسر رہا تھا اسے تو جنہوں بھوتوں والے بھوک لگا کرتی تھی پانچ انگلیوں کا مکہ بنا کر سامنے والے کو مکہ ہی دینا آسان نہیں دوتا بکرے دمبے پائیوں کا سالن تھا لسی دے سگی کے انڈے پرانتھے بھا بوٹی بوٹی توڑ کر ان کی طرف پڑھا رہے تھے کھاؤ کھاؤ شاباش رزق حلال ہو اور جسم میں حیر ہو شکریہ الہی پھر بھا نے میخ والی ہڈیلی اور ہڈی کا مو تھوڑی سے پکڑ کر کھولا ہڈی کے کنارے پہ ہڈھیلی سے زرب مار کر میخ خادی کے ہلک میں اتار دی سوکھی ہوئی دماغ کو اتر کر دیا یہ میخ بات بات پہ بہت بھڑکتے ہو تم اب ٹھیک ہو جاؤگے انشاءاللہ اسے میخ والی ہڈیاں دو نکال نکال کر بھا کے کہنے کی دیر تھی دسترخوان پہ جتنے پہلوان بیٹھے تھے سب میخ والی ہڈی بوٹی نکال نکال کر اس کی پلیٹ میں رکھنے لگے بھا تھوڑی پر ہاتھ رکھ کر مو کھولتے جاتے اور ہڈھیلی کی زرب سے میخ اس کے ہلک میں اتارتے جاتے بس بس میرا دماغ دل گردے پھے پڑے بال پر سب تر ہو گئے ہیں ہادی نے انکار میں ہاتھ بھی ہلائے اور پورا جسم بھی پر سیانے کہتے ہیں بڑے کھانے کیلئے زہر بھی دیں تو کھا لینا چاہیے ایسے ہاتھ پہ نہیں مارنے چاہیے ہاتھ پہ مارنے کی گنجائش ہی نہیں بچی تھی آس پاس آگی پیچھے سب پہلوان غیر محسوس اسے دبا کر بیٹھی بھی تھے وہ تو ایک انچ نہیں ہل سکتا تھا ہاں پر بیچارہ بڑی بیچارگی سے ابراہیم کو دیکھ رہا تھا اور کے معاملات میں ٹانگ نہیں اڑانی چاہیے برنہ گردن اپنی فس جاتی ہے وہ چاچا امام دین ان تینوں نے تقریباً اکڑ بکڑ کر کے تلال کو بہا کے پاس جواب لینے کیلئے بھیجا تھا کہہ کر گیا تھا ایک تو دن میں آ جاؤں گا ابھی تک نہیں آیا پھر آپ ان کی امانت رکھ لیں اور ہمیں اجازت دیں تلال بہا سے کافی فاصلہ رکھ کر کھڑا تھا احتیاطاً کیا پتہ وہ سال چھے مہنے تک تبارہ یہاں کا چکر لگائی ہی نہ امانت کا بہت بہت ہوتا ہے جی تو پھر ایک تو تلال سے بھا کے سامنے بولا ہی نہیں جاتا تھا تو پھر اس کی امانت اپنے پاس رکھو میں ایک دو بندے پھیجتا ہوں ایک دو ٹھک کانے ہیں اور امام دین کے شاید کوئی یتا پتہ مل جائے تلال نے آ کر ان دونوں کو سب بتا دیا دو دن اور دیکھ لیں ابراہیم دونوں سے پوچھ رہا تھا لیکن میں ایک اور ڈن بیٹھک نہیں لگاؤں گا اور دوڑ بھی وہ بدک کر کھڑا ہوا اور کھڑکی میں جا کر کھڑا ہو گیا نیچے پہلوان بچہ تزک پہلوانی کی گنتی گن کر جہانگیری بچوں کی جان حلکان کر رہا تھا اس نے دانت پیس کر اس کے گھور کر دیکھا تو بچے کی چھٹی ساتویں حص نے بیدار ہو کر اسے سر اٹھا کر اوپر دیکھنے کی تلقین کی اس نے سر اٹھایا اور حادی کو گھورتے پایا آ جائیں بھا جی آپ بھی ڈن بیٹھک کی تھوڑی اور پریکٹس کروا دوں آپ کو جی وہ بڑے خلوص سے مسکر آیا پہلے اپنی گنتی ٹھیک کرو موٹو پھر مجھے پریکٹس کروانا حادی نے جل کر کہا بہت بھولے ہو جی آپ موٹو کہہ کے لگانے لگا اور تو پورا بدماش ہے حادی معصوم سے پہلوان بچے سے بقائدہ لڑ رہا تھا ابراہیم نے خائف ہو کر اسے دیکھا پھر اسے شہر میں کئی اور رہ لیتے ہیں یہاں سے چلے جاتے ہیں ابراہیم نے مسئلے کا آخری حل پیش کیا جسے سب نے منظور کر لیا وہ بھاکو خداف اس کہنے کے لیے آ گئے ساتھ یہ بتانے لگے کہ وہ چند دنوں بعد آ کر چاچا امام دین کا ارتا پتا معلوم کر لیں گے ابھی فیلحال وہ یہاں سے جا رہے ہیں میری مہمان نمازی میں کوئی قصر رہ گئی ہے کیا بھاں نے بڑی معصومیت سے پوچھا قصریں نکال دی ہیں اپنے ان کی جناب جس نے پہلے دن ہادی کچھ پیڑ ماری تھی وہ کہہ کر کھیکی ہسنے لگا مہمان ایسے گھر چھوڑ کر جائے تو میزبان کی بڑی بیستی ہوتی ہے سچی بھانے معصومیت پر بیچارگی بھی تاری کر لی دراصل یہ ڈنٹ بیٹھ کے ڈنٹر پیل وغیرہ نہیں کرنا چاہتے آپ زبردستی بھی تو بہت کرتے ہیں ابراہیم نے کہا تو نوربل انداز سے تھا لیکن اس کے لہجے سے آگ پر تیل چڑکنی کی بو آ رہی تھی اب کوئی ڈنٹ بیٹھک وغیرہ نہیں ہوگی بس خوش بھانے وعدہ دینے والے انداز سے ہاتھ اٹھایا پھر واقعی کوئی ڈنٹ بیٹھک نہیں ہوئی تھی ہو جاتی تو اچھا تک کیونکہ اگلے دن انہیں گڑا گردن پر رکھ کر اکھاڑے کے چکر لگانے پڑے تھے بس سب خوش رستم زبان خلا محمد گامہ پہلوان کا گڑا دو من کا تھا تاکہ ان کا حریف گردن پر بیٹھ جائے تو وہ اسے اٹھا کر پٹک سکیں سنا ہے زنکی میں موت کا بخار بھی گردن سے سر کو چڑتا ہے پیٹ سے بائیں روک کھس کر دل کی طرف نقب لگاتا ہے دل اور روپے نقب لگے لیے شیطان اسی راستے سے آتا ہے اس بخار کو اتار پھینکنے کی لیے جسمانی طاقت کی نہیں روحانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے ان کا گڑا دو من کا نہیں تھا جتنے بھی وزن کا تھا ان تینوں نے گردن پر اٹھا کر اکھاڑے کے چکر لگانے شروع کر دیا تھے بھا ان کے چکر گن رہے تھے سب کی اردو کمزور تھی یا ان کے سکولوں کے ماسٹر ہی ڈھی لے رہے تھے کسی کو بھی ٹھیک والی گنتی آتی نہیں تھی یہ بڑی بیمانی ہے ایک دو تین ایسے ٹھیک ٹھیک گنتی گنے نا یہ پا اد پا پونہ وغیرہ سب کیا ہوتا ہے ہادی نے جنجلا کر گڑے کو زمین پر ٹکا لیا اس کا سانس اس کے ہاتھ میں نہیں آرہا تھا بیٹا جی یہ بھی گنتی ہوتی ہے ہمیں ہمارے استادوں نے یہی سکھائی ہے استاد کا علم افصل ہوتا ہے چلو اب میں اد پا پونہ وغیرہ نہیں کرتا ٹھیک ہے درمیان میں بولنے کی سزا پر پانچ نمبر پیچھے چلو شاباش ہن شروع ہو جاؤ چھے شیر چھے شیر دابا چھے شیر دی ماں چھے شیر دی نانی چھے شیر دی ماں سی سونا چھے لوہن ہویا پورا چھے لوگت پہلوانی نے ان کے کڑاکیں نکال دیئے تھے دس چکر تھے کہ پورے ہونے میں نہیں آرہے تھے تمہیں درمیان میں بولنے کی کیا ضرورت تھی لوگ پھر گئے پیچھے چھے شیر دی کپتی پھوپی دلال نے دانت بھی سے چھے شیر کی کپتی پھوپی کے دانت نکل آئے کوشش کی باوجود وہ حویلی سے باہر نہیں جا سکے تھے وہ بھا سے ڈرتے تھے پہلوانوں سے یا وہ خود ہی نہیں جانا نہیں چاہتے تھے وہ ابھی تک سمجھ نہیں سکے تھے جب کبھی وہ چھپ کر بچ پچا کر بھاگ نکلنے لگتے ان کے ارادے کمزور پڑ جاتے تھوڑی دو جار کر ہی واپس آ جاتے سوچتے بھاگ کا دل برا ہوگا انہیں بھاگ کو خدافز کہہ کر نکلا جانا چاہیے انہیں یقین ہنڈ لگا تھا ڈپریشن ہونے لگتا تھا انہیں بھاکی زبردستیاں اچھی لگنے لگی تھی یہ زبردستیاں انہیں زہر لگنے لگی تھی یہ تو انہیں بھی نظر آرہا تھا کہ حویلی کے اکھاڑے میں خاص مقابلوں کیلئے کبڑی اور کشتیوں کی تیاری کی جا رہی ہے لیکن انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ اس دنگل میں انہیں بھی شریک کر لیا جائے گا ایسے یا ویسے ورنہ کیسے بھی جس میدان میں کبڑی اور کشتیوں کے لیے ڈھول پیٹے جا رہے تھے وہاں کم و بیش میلے کا ساتھ سمان تھا وہ غیر جلسپی سے اس میلے میں چہل قدمی کر رہے تھے زمان نیا تھا لیکن زمان کا بحروب پرانے وقتوں میں بدل گیا تھا تب شاید لوگ تانگوں گھڑ گاڑیوں ریڈیوں سائیکلوں پر آتے ہوں گے اب کاروں موٹر سائیکلوں چھوٹی بڑی بسوں موٹر سائیکلوں وغیرہ پیاتے تھے تب میلوں میں دنگل ہوتے ہوں گے اب دنگل ہی میلہ تھا کالج انیورسٹی کے لڑکے لڑکیوں کی بہت بڑی تعداد آئی تھی سکولوں مدرسوں وغیرہ کے بچے بچیاں پتہ نہیں گزرامالہ میں تفریقہ کوئی اور ذریعہ نہیں تھا یا انہیں یہی تفریق پسند تھی بھاب بھولو کے میل بانوں کی کبرڈیاں اور کشتیاں میدان میں نمائیاں جگہ پر بھاب بھولو کرسی پر بیٹھی ہوئے تھے سب سے وہ انہیں نظر نہیں آئے تھے اب ان سے نظر ملی تو ہاتھ کے شارے سے انہوں نے ہادی کو اپنے پاس بلایا جیسے وہ ان کے قریب گیا سلام کیا تو انہوں نے لپک کر اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسے تھپک کر اگلے ہاتھ میں منتقل کر دیا پہلوان کے ہاتھ میں کھیل ہمارا ہادی شروع کرے گا بھا نے بلند آواز سے کہا کھیل ہادی شروع وہ ان لفظوں کا مطلب سمجھتا اس سے پہلے پہلوان نے اسے گڑے کی طرح اٹھا کر سر سے بلند کر لیا دھول اور لوگوں کا شور اس کے بعد اٹھا اور کان پڑی آواز سنائی دینا بند ہو گئی کھیل بقاعدہ شروع ہو چکا تھا اسے اٹھائے اٹھائے پہلوان نے میدان کا چکر لگایا بچے تالیاں مارنے لگے لڑکے سیٹیاں دنگل شروع کرنے سے پہلے وہ بچوں بڑوں کو محضوظ کرنا چاہتے تھے اس کی آوازیں کس نے سننی تھی پھر پہلوان نے اسے مجمع میں اچھال دیا کالج کی چار پانچ لڑکوں نے اسے اچھی طرح سے کیچ کر لیا تھا اس بیچارے کے ساتھ کچھ زیادہ ہی نہیں ہو جاتا ہر بار تلال نے ابراہیم کو کوہنی ماری آہستہ بولو ورنہ دس مرگی دس مرگی دا انڈا دس مرگی دا دوسرا انڈا دس مرگی دا تیسرا انڈا شروع ہو جائے گا انڈوں میں سے چوزیں نکل آئیں گی لیکن دس عدد کی گنتی پوری نہیں ہوگی ابراہیم نے بھرپور سنجیدگی سے کہا تھا تلال بھی پوری امانداری سے ہسا تھا اس کی ہسی ذرا دور بیٹھے بھانے دیکھی اور خود بھی ہستی ہے اور پھر تلال بلند ہواوں کی سیر کرنے لگا اسے لڑکوں کی طرح اچھالا گیا تو وہ بہت خجل ہوا لیکن پھر مسکرا دیا بھا کہہ رہے ہیں اکواری ہور ہادی گرتا پڑتا غصے میں میدان سے ہی باہر آ رہا تھا کہ ایک پہلوان بھاگتا ہوایا اور اسے کمر سے پکڑ لیا کس خوشی مکواری ہور چھوڑو مجھے ہادی غصے سے خود کو اس کی گریف سے الگ کرنا چاہا لیکن پہلوان کو غصہ آتا نہیں اور پہلوان پر غصہ نکلتا نہیں لوگ سیٹیاں مار رہے تھے لڑکے تڑپ رہے تھے کہ پہلوان انہیں اٹھا کر اچھالے لیکن جس کی طرف بھاہ اشارہ کر رہے تھے پہلوان اسے اٹھا رہے تھے مجموع میں سے چند لاغر ضعیف بھوڑوں کو بھی اٹھایا گیا پھر کچھ ایسے واپس اچھال دیا گیا کہ نہ بابو کو چھوٹ آئی نہ کیچ کرنے والوں کو ان کی ہڈیاں چوبیں دنگل شروع ہو چکا تھا نیلی پیلی کاغذ کی جھنڈیوں کی اوٹ سے تین بھا کے جوش و خروش سے دمکتے چہرے کو دیکھ رہے تھے یہ میلا یہ رونک یہ دنگل سب بھاگی وجہ سے ہو رہا تھا انہیں اپنے پہلوانوں پر فخر تھا فخر تھا کہ ان کے پہلوان تین سو ساٹھ داؤ جانتے ہیں تین سو ساٹھ داؤ اچھا جی اب تک کے لیے اتنا ہی اس کا ایک اور پارٹ آئے گا جتنا یہ ہو چکا ہے اتنا ہی وہ بھی ہوگا بس دو ہی پارٹس میں یہ کتاب ختم اور مجھے کافی انٹرسٹنگ لگ رہی ہے میں نے یہ پہلے نہیں پڑھی بھی تھی حالانکہ بہت سے لوگوں نے پڑھی بھی ہوگی تو آپ نے مجھے نہیں بتانا کہ آگے کیا ہوگا میرا سسپنس خراب نہیں کریں گے آپ دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ